موسیقی ہافیہ ہافیہ رحمت ہافیہ رحمت ہافیہ رحمت کون ہے اور گلیکسی ایٹ ایس سے کس نے یاد کیا ہوئے میں نمبر پہ تیکس کر رہی ہوں موسیقی 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 ہمیں کہ میں ستPl Bundes Analytics مجھے اس پر بتانا ہے ٹھیک ہے پوچھ لو ایسے پڑھاتا تھا تو نوہ میں ساری میں میں ایسے پڑھاتا تھا نوہ راول پینڈی نوہ وان ٹو نوہ اسلام آباد میں ہی پڑھاتا تھا جس جگہ پہ میں پڑھاتا تھا تو وہ بچے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے بھی ساری بلال سے پڑھنی ہے تو سب میں میں ہی پڑھاتا تو اگر کوئی اوٹسائیڈر ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر کسی نے آپ کا نام لے کے پڑھنی ہے نا صرف ایک سبجیکٹ تو ہم اس کو ٹیل تھاؤزنڈ چارج کریں گے اسنا باقی بھی میں نے پڑھ سبجیکٹ دیکھا ہے تو وہ اتنا ہی نا رہا سیمان ایٹ تھاؤزنڈ یا نا کرتے ہیں تو گیون مائی لیول آف موٹیویشن یا جتنا بھی میں اس کے اندر پورٹ کرتا ہوں تو فائیو تھاؤزنڈ فی کیسی ہے بھی انگریس سوڈنٹ پر ون سبجیکٹ اچھا موسیقی 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 یہ ٹھیک ہو گیا فائن نہیں اچھا میں نے آپ کو ایک بات بتا ہوں پسٹے دنوں نے بھلا کیا ہوا مرسا دیکھ عجیب و غریب سین ہوا میں نے بیچ ٹو میں نا دو لوگوں کو انہوں نے مجھے بڑی سٹوری سنائی کہ فری کر لیتے ہیں میں ایک اپنا وینین آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میں نے دو لوگوں کو ریلیکس سیشن دے دی میں نے کہا چلے ٹھیک ہے لیکن on the very next day جو کیونکہ ایڈ ہوتے تھے کچھ لوگ میں نے ہمیں جب بچے تھوڑے ہوتے تھے تو میں ہمیں کبھی موبائل پر سٹیٹس دیکھ لیتا تھا تو on the very next day جب میں نے ان لوگوں کو سٹیٹس دیکھے تو مجھے وہ کہیں سے بھی ہم very sorry لیکن مجھے سٹیٹس ان کی اس سے میچ نہیں کرتے نظر آ رہے تھے جو میں مجھے پورٹریک کیا تھا تو بس very disappointed کہ نہیں یہ تو پھر جو ہے نا وہ غلط بات ہو گئی ہے سچی بات ہے چلو ٹھیک ہے جی آچھا اور دوسری بات مجھے یہ پوچھ نہیں تھی دوسری بات مجھے یہ پوچھ نہیں تھی honestly بتانا تم لوگوں نے کہ پنجابی کیسی رہی overall کیونکہ یہ میرا پہلا بیش تھا پنجابی کا it was perfect like your sister مجھے یہ پوچھیں سلین جی thank you so much so alhamdulillah very much confident کیونکہ یہ کیونکہ پہلا پہلا بیش تھا اور آخری بیش تھا اس کے علاوہ میں نے اب دوبارہ پنجابی پڑھانی نہیں ہے کیونکہ میری اپنی انگیجمنٹس ہیں کچھ اس طرح کی ہے USST کے بھی یہ last بیش ہے کیونکہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا تو آیا ہے بس پڑھانی ہے اس کے علاوہ i will not be teaching تو thank you so much for your responses اور انشاءاللہ جب ہمارا آخری کلاس ہوگی تو میں آپ کو past papers دکھاؤں گا اور آپ کو پوری تسلی کے رواؤں گا کہ آج ہم پڑھتے ہیں پنجابی اگین ویری انٹرسٹنگ سابجیکٹ ٹھیک ہے اچھا جن لوگوں نے آیا ٹکنی ہے تو ان کے لیے جانا وہ اڈوانس سے کچھ کبھی رہی ہے کہ جو لوگ پڑھیں گے نا ان کے کافی سارے کنسیپٹس پاک افیر کے کافی سارے کنسیپٹس کرنٹ افیر کے لے گا نا جائے گی اگر کشمیر ایشو کا نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ ہے تو مطلب تمہیں اسی آئی آر کی کنسیپٹ کے ساتھ مجھ کو ٹیلی کر کے تم اس کو بہترین اٹیپٹس کر سکتے ہو اور آئی آر کی کلاسیز بھی راؤنڈ ٹونٹی ہوں گی there would be راؤنڈ ٹونٹی کلاسیز آف آیا 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 مطلب 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 ہمارا ٹاپک ہے نا وہ انتہائی ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اچھا اور ایک مجھے بہت بھی آپ لوگوں سے معذرت کرنی تھی کہ میں موسٹی جب کلاسز میری ساڑھے چار فتم ہوتی ہیں تو کلاسز سے واپس آ کے نا تو دوبارہ اتنی امد نہیں ہوتی کہ نا وہ تیار ہوا جائے یا گیٹ اپ ہوا جائے کلاس کے لیے نا تو جو ہے وہ سین یہ ہوتا ہے کہ واپس آگے وہ سلیو لیس شرٹ پہنی ہوتی ہے تو بس ابھی کلاسز میں جو گندی مدی ملتی ہے وہ ہی پیان لیتا ہوں باکی جی میں کافی handsome ہوں یہ بس ڈریسنگ کا مسئلہ ہے سو وی ایسٹارٹنگ ویل انشایہ انشایہ کیا ہوتا ہے what is انشایہ کیا ہوتا ہے انشایہ پہلے آپ بتاؤ مجھے پڑا دھنے انشایہ کیا ہوتا ہے انشایہ انشایہ very good شاباش انشایہ کو آپ ایسے کہتے ہیں لائی پرسنل ایسے کہتے ہیں I am very happy to review this میں آپ کو ایک ہی بات سے یہ انشایہ کی ساری میننگ سمجھا دوں گا انشایہ اصل میں یہ ہوتا ہے انشایہ اصل دے بیج اے ہوتا ہے انشایہ انشایہ نکلے ہے ایس لفظی چونے کے اندھنے ایسے ایتنا مطلب ہوتا ہے کچھ اکھندی کوشش کچھ اکھندی کوشش ٹھیک ہے اچھا اس تو بعد تو انہوں پتہ ہے نا مضمون جڑا ہوندہ ہے جڑا ایسے ہوندہ ہے ٹھیک ہے اس سٹوری تو بہت ڈیفرنٹ ہوندہ ہے ٹھیک ہے کیوں بھلا؟ کیونکہ جدو بھی تسی مضمون لکھ دے ہو جدو تسی مضمون لکھ دے ہو اس ویچے کوئی پلاٹ ہوندہ ہے؟ نہیں ہوندہ موسٹلی موسٹلی میں ریپیٹ کر رہا ہے موسٹلی کردار بھی نہیں ہوندہ ہے موسٹلی مقالمیں بھی نہیں ہوندہ پھر دوستوں میں بھلا کی ہوندہ ہے؟ انشائی دے ہوج کی ہوندہ ہے؟ بیسک ایلیمنٹ کی ہوندہ ہے بھلا انشائی دے ہوج جڑا بندہ مضمون لکھ رہے ہوندہ ہے اس دی اپنی سوچ ہوندی ہے اس دے اپنے آرگومنٹس ہوندے ہیں اس دی کسے بھی مسلے دے ہوتے بیعث ہوندی ہے سیمپل تری ڈیفنیشن آف انشائیہ مین ٹاپک دو تے اپینین بیلڈنگ ہوندی ہے آرگومنٹس ہوندے ہیں ٹھیک ہے؟ کہانی تھی جگہ تے کی ہوندہ ہے؟ دسون میں نو کہانی تھی جگہ تے کی ہوندہ ہے؟ سوچ ہوندی ہے ٹھیک ہے؟ اچھا ہوند میری گاہل چھونوں ہوند میری گاہل چھونوں آپا انشائیہ دا انگلیش کی بنائی؟ آپا انشائیہ دا انگلیش کی بنائی ہے؟ نائن، لائٹ پرسنل ایسے ٹھیک ہے؟ میں لکھا نہیں ہے؟ اے لکھا نا میں انشائیہ لائٹ پرسنل ایسے ٹھیک ہے؟ انشائیہ دی جیڑی وڈی شکل ہوئے گی انشائیہ دی جیڑی وڈی شکل ہوئے گی انشائیہ دی جیڑی وڈی شکل ہوئے گی انہوں کی کمانگے؟ وہ مضمون ہوئے گا وہ ایسے ہوئے گا ٹھیک ہے؟ اس دوبارے کے تسیل تین گلہ یاد رکھنی ہیں پہلی گلے کہ انشائیہ قدیوی افسانہ ہوندہ ہے گا نہیں ہوندہ؟ اس دوبار انشائیہ دی اپنی ایک وکھری پہچان ہوندی ہے انشائیہ دی اپنی ایک وکھری پہچان ہوندی ہے ٹھیک ہے؟ تے انشائیہ دی ویچے کہانی کہانی تو اڑ کوئی سوچ ہوندی ہے؟ بہترین ہو گیا کوئی گل جڑی ذیہنے چڑھ رہی ہوئے کسے بھی معاملے دی ویچے انشائیہ دی بارے؟ کلیر ہویا کہ نہیں ہویا انشائیہ؟ تھوڑا جہا ہور پڑھنے ہاں تاکہ تو انہوں بھولے گا نہیں تھوڑا جہا ہور بھی ایک لو انشائیہ 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 دی ویچے موسٹلی مزا تی تنکید بھی ہوندی ہے انشائیہ دی ویچے مزا تی تنکید بھی ہوندی ہے میں تیجہ پوانٹ ڈکیا ہے پہلی گلے انشائیہ افسانہ نہیں ہوندہ دوڑا پوانٹ ڈکیا ہے انشائیہ دی وکری پچان ہوندی ہے تیجہ پوانٹ ڈکیا ہے کہ کہانی تو اڈ مطلب کہانی نہیں ہوندی بلکہ کی ہوندہ ہے کوئی سوچ ہوندی ہے ٹھیک ہے؟ انشائیہ دی ویچے مزا تی تنکید بھی ہوندی ہے ٹھیک ہے؟ اس بات اندوچ اپنے مین جڑی گلے خیالات کندے ہوندے ہیں اپنے خیالات تی احساسات ہوندے ہیں تی یاد ہے کہ اندھیں آج سچ آرگومنٹ بیلد کرو آرگومنٹ بیلد کرو آرگومنٹ بیلد کرو یہ ہی کہندھے نا بار بار ایسے وجہ ہی کہندھے نا آرگومنٹ بیلد کرو ٹھیک ہے؟ تو تُسری اٹھے بھی لکھ دو کہ لکھاری گال وچوں گال کٹدائے وہ بزور ہے گال وچوں گال کٹدائے ٹھیک ہے؟ اس تو بات انشائیہ یہ بھی ہوسکتا ہے اس بات انشائیہ یہ بھی ہوسکتا ہے ٹھیک ہے؟ جتنے بھی معاشرے معاشرے ویچ معاشرے ویچ کھل رہے ہوئے پک ہوندے پک کہنے دنے ٹاپیکس نو انہوں تین شاہیا لکھیا جا سکتا ہے اپنے ایسے نال بھی ویقس ایسے ایکانومی تے لکھ دے ہو ایسے وومن تے لکھ دے ہو ہوگا نہیں لکھ دے ہو ایسے میڈیا تے لکھ دے ہوگا نہیں لکھ دے ہو ایسے ڈیموکریسی تے لکھ دے ہوگا نہیں لکھ ایسے سوشل episódio cam ge لکھ دیو ووٹ بڑی طرح ٹوپکس نے کلیر ہو گیا ایسے انشائیہ بارے کوئی مائنڈ ڈاؤٹ ہوئے چلو شاہو آئے ایک نام ارشد میر ارشد میر ارشد میر انہ دا سی ایس 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 جیڑے انشائیہ شامل نے چوم بڑھا چوم بڑھ کی ہوں دیئے چوم بڑھ کی ہوں دیئے چھٹکی چھٹکی کسی نوہ این چھٹکی نہیں ماری دی ان کے اندیئے چوم بڑھ ایک چوم بڑھ دی جمع ہے چھٹکی چھٹکی ہون دوسری چھٹکی چھٹکی صرف آجتہ آجتہ ہون خود سوچ لو کہ جہ دو کس نے چونڈی ماری دیئے وہ کی ہوندہ ہے فان ہندہ ہے کوئی سیریس گالہ ہندی ایک ہے یا کی ہوندہ ہے دو کس نے چودی وڈی دیئے کی ہوندہ ہے فان ہندہ ہے ٹھیک ہون دوسری آٹومیٹیکلی کنسیو کر لو کہ انہا چومنا دے بچ کی ہوئے گا خوبصورت تو انہوں بہترین ٹاپک مل گیا مزات تنقید مزات تنقید ٹھیک ہے اس گلوں سے آپ پروو اس طرح کرنا ہے اس گلوں پروو اس طرح کرنا ہے کہ جیڑی ارشن میر ہوں دی کتاب ہے نا چون بڑا جیڑی کتاب ہے چون بڑا ٹھیک ہے انتا جیڑا انوان ہے انتا تلے بریکٹ تلے بلا کی لکھی ہوئے بریکٹ تلے بلا کی لکھی ہوئے اور تلے کی ہوئے تنزو مزات انتا پتہ لگیا ہے کہ ارشن میر دا جی کوسشن آئے تا انٹرڈکشن کی میں کروانا ہے کی میں کروانا ہے انٹرڈکشن تھوڑا جا پہلے انشائیہ دیوارے انشائیہ کی ہوں دا ٹھیک ہے اسٹوا بعد عرشد میر انشائیہ کی ہوں دا اسٹوا بعد عرشد میر ہونا دا انشائیہ اسٹوا بعد اس انشائیہ دا لکھیا کی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک سی چاچا نورا کونسی چاچا نورا انہیں کی کیتا انہیں اپنی پینڈو تقریر ویچ چاچے نورے نے اپنی پینڈو تقریر ویچ کی کیتا اپنی آنڈ گوانڈ نو ٹھیک تے اپنی پروڑڑی آنو چاچے نورے نے پینڈو تقریر ویچ اپنی آنڈ گوانڈ نو تے پروڑڑی آنو پینڈ دیاں مچھاں پینڈ دا ہکا پینڈ دی پگ دے بارے دسیا چاچے نورے نے اپنی پینڈو تقریر ویچ آنڈ گوانڈ نو تے پروڑڑی آنو مچھاں ہکا تے پگ بارے دسیا نالے آنڈ گوانڈ پروڑڑی آنڈ جو پروڑڑی ہوتے ہیں نیبرز اس تبار اس تبار نالے دی باچے ویچ دی باچہ کی ہندہ ہے بھلا یہ رہے کتاب دا سٹارٹ ہندہ ہے ٹھیک ہے نالے دی باچے ویچ بس دے رلے دا سفر نالے دی باچے ویچ بس دے رلے دا سفر تے ہور کی تپھجے تے جی میں جگتی بارے دسیا میرے پیٹ کرنا چاچے نوڑے نے پینڈو تکریری ویچ آنڈ گوانڈ نو تے پروڑڑی آنو مچھاں ہکا تے پگ بارے دسیا نالے دی باچے ویچ دی باچے ویچ کی کی تا بس دے رلے دا سفر رلے کی اندہ اکٹھے بس دے رلے دا سفر تے پھجے تے جی میں جگتی بارے دسیا یاد ہو گیا انہا یاد ہو گیا انہا میں کہتا ہوں پھر ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کی پڑے ہیں کی پڑے ہیں سٹارٹ کی تو لینے سٹارٹ کی تو لینے چاچے نورے دوں ٹھیک ہے چاچے نورے نے چاچے نورے نے کی کیتا ہے چاچے نورے نے کی کیتا ہے پینڈو تقریر کیتی ہے ٹھیک ہے تے پینڈو تقریر ہے مخاطب کینوں کیتا ہے مخاطب مخاطب کینوں کیتا ہے آنڈ گوانو تے ہور کنو پرونے آنو ٹھیک ہے تے دسیا کیے مچھا اور اکہ اور پاک بار دسیا ٹھیک ہے اس تو بات ہور کی کیتا ہے جس نورے نے ہور کی کیتا ہے دی بات چی بیچ کی کیتا ہے باس دی رلے دسفر تے ہور کی کیتا ہے تے ہور کی کیتا ہے تے جیما جگتی تے بھجے بار دسیا ہے یاد ہوگی ہے اگل یاد ہوگی اگل ہون انڈرلائن کرو چاچے نورے نو انڈرلائن کرو پینڈو نو انڈرلائن کرو تقریر نو انڈرلائن کرو آنگوان نو انڈرلائن کرو پروڑن نو انڈرلائن کرو مچھاں ہکاں پاگ نو انڈرلائن کرو دی بات چین نو انڈرلائن کرو باس نو انڈرلائن کرو ریلے نو انڈرلائن کرو سفر نو انڈرلائن کرو جیما جوٹی نو انڈرلائن کرو پھجے نو انڈرلائن کرو تیرا چاچا ہے نا اندھی دو چے وکریاں وکریاں لائلو مطلب چاچے دیاں دو چے انڈرلائن کرو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میری گاز سنو چون بڑا ہے نا چون بڑا ہے چودہ انڈرلائن چودہ انڈرلائن چودہ چودہ پیپر دیور شروع کرنا ہے انڈرلیکشن تو فوراں بات دوسری انڈرلائن کی تأثیر دینا ہے میں پوری کتاب پڑھئیے میں اتنی دل جمعین الحل پوری کتاب پڑھئیے اتنے غور پوری کتاب پڑھئیے چودہ اسڈرلائن چودہ افسانیاں دے جڑھے نام دے او یاد ہوں گئیں میری گلدہ سمجھائی کشوا کہ میں پوری کتاب پڑھئیے چودہ اسڈرلائن چودہ اسڈرلائن نام دے او اذبر ہو گئے نفسان نہیں انشائیاں دینا انشائیے انشائیے نیا ہے لائٹ پرسنل ایسے صبح دی میں کی بکواس کر رہے ہیں نبید صاحب کی جے بچ پائی ہوئی ہے کہ ویسے ہی میں نے کب کہا ہے افسانے صبح سے میں کیا کہہ رہا ہوں سٹارڈ میں نے کس سے کی آج میں تو سٹارڈ انشائیے سے کی ہے میں نے جان بوجھ کے میں نے جان بوجھ کے کل اس کو نہیں کروایا تھا کیونکہ تم مکس اپنا ہو جاؤں ٹھیک ہے ارشد میر دیکی نے افسانے کے انشائیے میں جان بوجھ کے کل مس کیتا سی تاکہ جو کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے کی نے انشائیے ہوں میرے پتر میری گال سنو پہلا آپ کی کیتا سی پہلا کی کیتا سی پہلا شروع دعاو پہلا کی کیتا سی اپنا دو چھے ٹھیک ہے ایک تک کر لو چاچے علا چھے چاچا چاچا کیا سی اپنا چاچا نورا تھا ٹھیک ہے تی ایک چھے جڑی ہے نا او ایسے لکھ لو اس طرح باد جا جاؤں ہیں اس طرح باد جا جاؤں ہیں چاچا نورا نے کی کی تازی پنڈو تکریہ کی تھی پنڈو تکریہ مخاطب کون سی مخاطب کون سی آنڈ گوانڈ تے ہور کون سی پرونے تدسیہ کیے ہکا مچھا پگ نہیں ٹھیک ہے نالے کی تازیاں نالے اور کی کی تازی ہ Combine اور کی کی تازی کہ دی بات چھے دی بات چھے بچ کی کی تازی بچے بچ بس دے رلے دس ہفر تے ہور جیما جگتی تے پھجے دی جانج آپ اتفاق کون کالی پورے نہیں ملا ایک دو تین چار پانچی سات اچ نو دس گیرا بارہ تیرا ایک میس ہو گیا ہے کلہ میس ہے ہے ایس котором میس ہے ایک ساتھٹیک ٹھیک ٹھیک اکی 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 احسط خود tenga چودہ ہو گئے پرے ٹودہ پہرے ہوگئے تھوڑی نوک پل کا پس مال بدتا ہے چچا نور ایو رجل چٹس دے چال چたい چیرا چٹی کے اندھر رشوت نو چیرہ مطلب چیرنہ رشوت چیرنہ رشوت لینہ چٹی چیرہ رشوت لینہ ٹھیک ہے پتر پتہ جان لگے چٹی چیرہ رشوت لینہ ٹھیک ہے اوست بعد پینڈو نائی ٹھیک ہے اوست بعد تکریر دفن تکریر دفن آنٹ گوانٹ سیم پرونے سیم ہکا یا نا ہکا ہکا پندہ دوچ جیتے پریں ہوندی نا پریں پریں مطلب جیتے چار پائن لوگ کٹھے مل کے بیندنے ہوں دو کہنے پریں تے پریں دوچ ہمیشہ ہکا پہ ہوندہ ہے اس وقت دو کہندا ہے ہکا پریا دا پردھان مطلب ہکے دن آلی جڑی نا پرین چل دی ہکا پریا دا پردھان پنچایت نو پرین بھی کہنے نا اس وقت مچھا بھی ہونے آئے گا پاگی بھی ہونے آئے گا دیباچے بھی ہونے آئے گا بس دا سفر رلے دا رولا اے تو رلے دا مطلب ہے اڈلٹریشن اڈلٹریشن رلے دا رولا جی ماں جگتی بھنجے دی جینج ویری ونڈرفول چوداندے چوداندے افثانے دے نام یاد ہوگئے ہیں انشاءیتے نام یاد ہوگئے ہیں جی ماں جگتی 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 میں ریپیٹ کرنا ہوا تاکہ اپنے سے اتنا یاد ہوگئے ہیں چاچے نورے نے کی گئے تھا چاچے نورے نے پینڈو تقریر ویچ آنڈ گوان نو تپرونے آنو مچھا ہکا تے پاگ دے بارے دا سیا نالے دیباچے ویچ بس دے رلے دا سفر تے جی ماں جگتی دے پھجے بارے دا سیا پہلے یاد کرنا ہواستے چاچا نورہ لیکھ لو چے نمیس کر لو ٹھیک ہے چاچا نورہ چٹی چیرہ پینڈو نائی تقریر دفن آنڈ گوان رونے اکا پریا پردان مچھا پرگ دیباچے دیباچے باستے سفر رلے دا رولا جی ماں جگتی دے پھجے دے چانچ ہو گیا یاد میرے پتر سارے آنو ٹھیک اللہ ملیبا نو یاد ہویا بس سب نو یاد ہو گیا نا تے یقین کر لو جتے انو چودہ افثانیات دے نام یاد ہو گئے نا تے سمجھو کہ آٹھ نمبر تے تے سیدھے سیدھے افثانیات دے نام لکھ کے لے آنڈے نا لیکن تے سیدھے ویسے ریٹر لاؤ گے نا تے کدے بھی یہ چودہ سے چودہ یاد نہیں ہونگے تے ہمیشہ کسی نے کسی نومونکس دن آلی یاد ہونگے آنی دیو کچھ کامن سینس بھی ہوندی ہے میرا مطلب انشاء یہ ہی ہے ان باقی اندھی یہ ہیڈنگز نے ٹھیک ہے ہیڈنگز بڑیاں سوکیاں سوکیاں نے پہلے مطلب چھوٹیاں چھوٹیاں کہانیاں دس دن ہیڈنگز اپا بادر بنا لانگے پہلی کہانی ہے دیباچے دیباچے بچے نہ اصل تھے پتا کیے ہونا ناخوشنے کہ اندھرے آج کالنا ہر بندہ ہر بندہ وہ دیباچے لکھنے لگ گیا ہے دیباچہ لکھنا ایک بڑا بڑا کام ہے جلے لوگ آٹھ نال تھوڑا جہاں تعلق رکھیں انہوں پتہ گا کہ پوری کتاب پڑھن تو بعد اندھر دیباچہ لکھنے ہوندہ ہے دیباچہ پوری تنقید ہوندی ہے او تنقید پوزٹیو ہوندی ہے او تنقید ناگٹیو ہوندی ہے لیکن سی ہی نیا وی کی کہنے ہر بندہ دیباچہ لکھنے لگ بی ہے ہر بندہ دیباچہ لکھنے لگ بی ہے یہ سو دو پرابلم ہوئے نہیں پہلا مسئلہ کی ہوئے ہیں اندھر چیک کرو کوئی کریکٹر ہے کوئی کریکٹر ہے کوئی ڈالگ ہے کوئی کہانی ہے کی یے بھلا ایک سوچ ہے ایک اپینین ہے فیٹ ہو گیا نا مطلب جوڑانچ بیگ یہ نا کی ہوندہ ان چاہیا سمجھ آگی یہ نا ساری اچھا اچھا انوے کو کی کہندہ نہیں کہ ہر منہ لکھن لگ پہ دی باچھے دو وجہ کہندہ ہے کہ جیت کوئی مان جایا چنگا دی باچھا لکھ دے وے جیت کوئی مان جایا چنگا دی باچھا لکھ دے وے تیرا کتاب دا مال ہے کہ وہ کی کرتا ہے بھلا کتاب دا مال ہے کہ وہ چنگا دی باچھا لکھ دے وے انہوں نے مصبت وی تو منفی وی تنگیت کر دے کتاب دا مال ہے کہ انہوں نے اس دی باچھے وہ ویسی گول کر دیں دا کتاب بھی جو ویسی فارق کر دیں دا تو باقی ہمیں ہر جڑا کتاب اللہ اوٹ کے دی باچھے لکھن لگ گئے لیکن دا او دن دور نہیں جو دو بندے کنا دے وے چھے پینسل لٹکا کے تے پینڈان دے وے چھوکا دیں گے بے دے باچھے لکھوالو دے باچھے لکھوالو ٹھیک ہے ہیڈنگ کی بنے گی سچی تے سچجی میں ہیڈنگ آپ نے کل بجائے میں رہا ہے سی سچجی آنگل سین چے جے لکھت مطلب وہ کسی کو ڈریا نہیں ہے انہوں اس ٹائم دے رائٹرز دا ڈار نہیں سی انہیں جو کچھ ویکیا ہے انہیں انہیں بیان کر دیتا ہے ٹھیک ہے نالے کہنے دنے کے مزا جڑا ہے مزا مزا او ہوئے جنہوں نچوڑیے تک ہی نکلے مزا ہون دا ہے او ہون دا ہے جنہوں نچوڑیے تک ہی نکلے جنہوں نچوڑیے تک ہون نکلے نا نا کہنے مزا او ہون دا ہے جنہوں نچوڑیے تک ہی نکلے خون نکلے ای گلد اسی او ہی ہوتا ہے لکھ دے نہیں ہے کہ کیتا تھی انہوں نے مزا ہے لیکن اس مزا رائیں اس ٹائم دی جڑی سچی تے سچچی حقیقت سی انہیں بیان کر دیتی ہے جو میں دی بات چی دے چو اے 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 کہن دے نہیں فٹو کیا میرے پترو سمجھ آگی چھے کی میں ہیڈنگ بنانی ہے کی میں لکھنا ہے کی میں ریفرنس دینا ہے میں ریپیٹ کر دینا تب اندہ پتر گل سنو کی کرنا ہے آپاں آپاں کی کرنا ہے آپاں دی بات چی پڑے ہیں دی بات چی دی تو میں چھوٹی کی دا شیٹی کی فنی گال لے نا کیوں ایک دنو آئے گا جو دو جناب کہے گا کنا دے پینسل ٹھونگی ہوئے گی تے کہوے گا جناب پتر کتاب دے پینسل اٹھ گا کہ تسی سار نے کی لکھیا ہے میں دا تو اندے گل سمجھا آن دے کوشش کر رہے ہیں اندے نے ایک دن ہو ہوئے گا جدو دی بات چی لکھن والے انہیں کو ہو جانگے کہ او کنا دے پینسل لٹکا کہ گلی گلی ہوکا لانگے کہ بھئی دی بات چی لکھوالو دی بات چی لکھوالو تو انہوں نے فنی کی گا لے نا فنی گا لے نا لیکن اس فنی گا لے نا انہوں نے حقیقت وچ کی میسیج دیتا ہے انہوں نے حقیقت وچ اے میسیج دے پینسل دے پینسل دی کوشش کیتی ہے کہ ساڑے عدب دا جانا وہ بورا حال ہو گیا ہے ساڑے عدب دا کی ہو گیا ہے بورا حال ہو گیا ٹھیک ہے تو انہوں نے سچجی تے سچی لکھا دے وچ اپنے انشائی دی بات چے وچ جڑا ہے دے مخول ہے دے مزا پر جے اگر انہوں نچوڑیئے ان دے وچ ساڑے عدب دا خون ملتا ہے ہے دے مزاک پر جے انہوں نچوڑیئے تے عدب دا خون نکلتا ہے انہوں نے سمجھ آگی جے کہ حالے بھی کوئی گال ہے بھے ہوئے ہوئے ویری گوڈ عدب دی بے عدبی خوبصورت عبدالسمت ٹی وی آپ کا ہوا عبدالسمت ٹی وی آپ کا ہوا عدب دی بے عدبی خوبصورت ہڈنگ دے بردست صحیح کے اندر نا قدو قدو جڑے بال اندینے ہو استاد تو بھی اگر لانگ جاندنے ہیں چلو اگلا اگلا کرنے ہیں اگلا ہے وے چاچا نورا چاچا نورا چاچا نورا بڑا شکلی چاچا سی لمیاں لمیاں چھڑ دا سی کہندہ میں تے شیران تا شکار کردہ رہے ہیں تے اصل دے بیچ ایک دن چاچا تے سچی موچھ یہ گو گدر آگئے تے چاچا انہا کو ڈریا چے کہ چاچا نو تریلیاں آن لگ گیاں تے لوکا نے کہا چاچا تو تے شیران تا شکار کردہ رہے ہیں تے گدران تا دا رہ گیاں تے چاچا نورا کہندہ بھی میں کہ تو ڈردہ سا او ڈراندے سن اون اگزیکٹلی اس کتاب دا ریفرنس ہے تے میں ڈردہ سا نا او ڈراندے سن تے میں ڈردہ سن دیشان بیٹا اپنے پیریو آف کرلو بتر ٹھیک ہو گیا اس بات چاچا بڑی بڑی فلم سی ٹھیک ہے چاچا شادی شدہ سی پر اس دو باوجود ہی دانا سٹن تو باہز نسی آن دا دانا سٹن نو جدید زبان اچھ کہندے نے لائن مارنا ٹھیک ہے اور تب جوان عورتوں تے بھی لینہ مار دا سی ٹھیک ہے تے اس پر اپنے کنے سارے لوگ کنے سارے گھر جڑے نو برباد ہوئے ٹھیک ہے ربیا ریپیٹ کر دوں اچھا ربیا ہم بڑھ رہے ہیں چاچا نورا اب یہ بھی ایک انشائی ہے اندر ایک شتلی چاچا ہے چاچا نورا ٹھیک ہے اوہ گپاں بڑھیاں سناندہ سی کہ میں شیران دا شکار کردہ رہاں یہ کردہ رہاں وہ کردہ رہاں لیکن ایک دن اصل تے گیدہ لگو آئے تے کی ہویا تے دار گیا تے کہندہ سن میں آتا نہیں سے ڈردا ہوں ڈراندے سانتے میں ڈردا سانا ہوں جس تو بات انہوں دانا سٹن دی بڑی آدھا سی مطبب لینہ ماردہ سی ٹھیک ہے اس باس تے گھرکاں نے پتنے کنے گھر برباد کی تے لے تے اندھی ہیڈنگ بان جائے گی معاشرے دے کچھ برے گردار یار یہ سٹوری کہاں پہ ہے ایک اپینین اس نے اپنا پیش کیا ہے بندے کے بارے میں بس جزرہ گلوبل وارمنگ کی ایشو ہے اس ایشو پہ اس نے اپنا اپینین پیش کیا ہے احمد یار یہ ادب کا بس یہی مسئلہ ہے کہ ہر چیز ہو بہو نہیں ہوتی تھوڑی بہت اس میں جانب ہوتی بھی ہیں آگے ہے آہ آنڈ گوانڈ آنڈ گوانڈ مطلب ہاں ٹھیک ہے میں کہہ رہا بھو تر توڑے دے میں چھاڑتا ہے ہیڈنگ ہوں توڑے دے میں چھاڑ دیتی ہوں یہ کون تجھے ایکسپرٹ ہو گیا ماشاءاللہ میں نے خوش ہی ہوں دی ہیڈنگ ہوں توڑے دے نے باقی تجھے تجھے میری ہیڈنگ نو فالو بھی نہ کرنا کیوں کہ پتا کیوں یہ میری ہیڈنگ دے رہو گے نا پھر تجھے اسی بندے ایک کی ہیڈنگ بنا ہوگے سوری اسی نہیں کننے ہوگے سوٹی بندے کی ہیڈنگ بنا ہوگے میری ہیڈنگ دے نا رہنا میں تمہوں سخاہ دیتا ہوں خود create کرو اس وقت میں جان بجھ کے کدھی کدھی ہیڈنگ سکیپ بھی کار دینا بلکہ میں تمہوں ہیڈنگ کو دسنے بھی نہیں تو اسی خود بنا نہیں ہے میری گال دے سمجھ آگی نا کہ میری ہیڈنگ کیوں نہیں use کرنی سمجھ آگی نا اس گال دے کہ میری ہیڈنگ کیوں نہیں use کرنی اچھا بات ٹھیک ہے آنڈ گو آنڈ دے بچ یہ ہے کہ اندھنے کہ جڑے ہمسائے ہندے نے وہ ماں جائے ہندے نے ٹھیک ہے لیکن اندھو جیجن کہ اندھا ہے کہ میری جڑے ایک سجھے ہمسائے تھا تو ایک خبے ہمسائے تھا جب سجھا ہمسائے تھا وہ جنا پولیس پیٹ سی تو انہی بڑی کو نیچ سی انہی بڑی کو چبل سی ٹھیک ہے کہ پولیس دے بڑھتی سی تے ہو تے نا ریپورٹ ورا لکھتا تی ٹھیک ہے تے ایک دن نا کمہار نہیں ہندے کمہار انہا دیا نا کھوٹیاں گواج گیاں کھوٹیاں مطلب گئے تھے ٹھیک ہے نا تے انہو نا کھوٹیاں دی جمع نہیں سے لکھنی آ رہی ٹھیک ہے تے انہیں کھوٹیاں دی جمع دی جڑی کتی نا خواتین کار چاڑی تے جو تو کیس چلے ہاں کھوٹ دے بھی اچھے ٹھیک ہے تے او دو جڑانا ہوتے انہا بابا مزاگ اڑیا کر لو دے پٹھا تے ایک ہی کار چڑیا یہ گو تے انتہائی ہو چبل بندہ سی ٹھیک ہے اندھو بھی تجھ سرکار نوں پھار سکتے ہو کہ سرکار دے جیب و غریب بندے پھرتی ہوئے ٹھیک ہے خوشت بات سوائیڈ گرلز اس بات خبے پاس تے جڑے ہم سائے سان وہ تے نا ایک گوانڈی سی جڑا خبے پاسے سی او اندھو ہائی رن مرید سی ٹھیک ہے بڑی تے دھلل لگ گئے سی ہار گلوں دی مندہ سی یہ وہ لیکن کڑی کرن دی بڑی اگر اندھو تریفہ بھی کر دی سی نا تو او انجی کر دی سی کہ میرا بندہ تے ایڈا سادھا ہے ایڈا سادھا ہے جے کڑی براف لین جائے نا بزار تے اے ہی سوچ کے لوگیوں نے براف مہنگی دے اندھے بے کی ہویا جے ساڑھی براف مہنگی ہے ساڑھی براف تازہ تے ہے نا مجھے جے سستی براف دے رہنہوں نے براف تازہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ہیڈنگ آفت اسی خود بنا رہنا جنہی ہیں مزی بند دیاں چٹی چیرہ دے بیچ کیے پنجاب دی روایتان تو دوری مطلب پہلے لوگ کی کٹے ہیں اندھے پیار اندھے پروسی ہمسائے مان جائے اندھے اندھے انہوں کی یہ کہ ایدھر اللہ پروسی ہے اوہ پلیس ہے اس تو بھی تانگے ایدھر لکھبے لے پروسی نے اس تو بھی تانگے اوہ کئے بندہ ران مرید ہے ٹھیک ہے تو بڑی ہوں تھی اس تو انہی تانگے کہ قدید تریف ہی کرے تھے وہ بھی مزاکج کر دی ہے کہ میرا بندہ تھے ڈا بولا بھالا ہے جہاں شہر براف لین جائے تو براف ہی مہنگی لے گئے ہندہ ہے تو لوگی انہوں اید ہے کہ چونہ لائن دنے کہ ساڑھی براف مہنگی تے ہیں لیکن تازہ ہے ٹھیک ہے لیڈی سستی بیجنے ان دی بھرک لیڈی نا تازہ نہیں ہے بے ہی ہے نیکسٹ اس چٹی چیرہ اندھے بیچوں نے جتنی میں سرکاری ملازمین نے یہ وہ اکی کر دے نے کیمے کیمے رشوت لیندے نے یہ وہ نا وہ سارا کچھ بیان کیتا ہے تے اس تو بات جیرے نا انہیں اے بھی لکھیا ہے کہ نا جیرے لوگ رشوت نہیں بھی لیندے نا وہ بھی انہیں کو حرام خورنے کی رشوت تا نہیں لیندے لیکن کی کر دے نے کہ اپنے بطریے اپنے بنے انہوں ڈپارٹمنٹی بڑھتی بڑھا بڑھا کرا دے تے اس واسطے جیرے مارے لوگ ہندے نے انہوں نے جیڑا حق کے وہ مارے آ جاندہ ہے تے ہیڈنگ بنا لو مارے مظلوم تے اللہ چارہ نال انہوں نے زیادتی کوش ہوئی جیڑا دل کریں اس وقت پینڈن آئی ہی ہے پینڈن آئی ہی ہے پینڈن آئی ہوں تو اسی پینڈیج رہے ہو تو تو انہوں پتا ہوئے کہ پینڈن آئی تا کام کی ہے سارے کام پینڈن آئی کردہ ہے پینڈو بے جیڑا جمدہ ہے تے انہوں دے وال کٹ دے پھر شادیاں براتا دے ہار جگہ دے کام ماندہ ہے ہار جگہ دے اگے اگے ہوندہ ہے ٹھیکے لیکن اسے ان کی کا نیا ہوں اسی انہوں پھنڈے جی دھانیں دے کے انہوں نے انجھ بنا نیا جی میں اسے انہوں اپنا غلام بنا لے ٹھیکے انہوں نے ایک ہی برتاؤ رکھیا ایک دن آئے گا آپ کو پینڈن آئی ہی اٹھ کھلوئے گا ٹھیکے اپنے ظلم دے خلاف جی جی وہی سیپی اللہ اپنے ظلم دے خلاف جو کش انہوں ظلم ہو رہے ہیں انہوں دے خلاف اپنی آواز بلاند کرے گا اندوی دو ایڈنگاں مان سکتی ہیں اندوی چیکتے پنجاب دی ریتل بیتل بھی بان سکتی ہیں اس تو بعد ہمارے طبقے نال ظلم بھی بان سکتا ہے ظلم میں میرا دخلاب ہو گیا ظلم آج کل تھے واقعی بھئی اٹھ کھلوتا ہے نائی نائی آج کل جناب چودری ہیں تو زیادہ پیسے کمارے ہیں بلکہ میں ہاں تھے اپنے پینڈیج بیٹھیا اور نائی ہیں تو پیسے وہ دارے مانگ رہے ہیں ہم دنے بس تو بہت تقریب تھا فن اے بڑا انٹرسٹنگ ہے اندویج نا اندھرین نا مولویان بہت زدو کوپ کیتا ہے نا اندھرین کی کیتا ہے کہ سارا جڑا معاشرہ آنا او ان پاڑے ٹھیک ہے تے اے جڑے مولوی نے انہیں علود پتھے نے کہ جیتے چلے جانے ہو تھے اے ہو جی تقریر کر کے آن دے نے کہ تقریر کر کے آ جان دے نے تے بیٹھوں اٹھ کھڑکا جتی پولا دو طبقیان تے درمیانہ پسچ چل دے رہے ہیں تو تو انہوں پتا ہوں تے پر بندی لگی پہلے ایت ہوں دا سی کہ ایک دگا ترکیت قریر کر کے چلا جان دا سی تے بیٹھوں اپس جو سارے لڑتے ہیں پھتا ہے نا نکالو مولویاں دا غلط کردار یار یہ عبدالصمد نے اچھا جو ہے نا یہ ہیڈنگ بنائی ہے ویڈی پڑ عبدالصمد دوسرا ٹی وی آپ کا ہوا یا اچھی ہیڈنگ ہے کھانا حلوہ تکڑنی اگ تو اسی احمدی ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں سمد گوڈ ویڈی گوڈ یا احمد کی ہیڈنگ بھی بہت اچھی ہے مذہبی تبکیدی بے مذہبی خوبصورت ویڈی گوڈ مذہبی تبکیدی بے مذہبی در بردار نائی نی جیڑے اے اندنے نا پنجابی دے اگزامینر اندوڑا کدھی انٹریکشن ہویا ویدہ تو نم پتہ چلے کہ اے بڑے لیبرال ہندے نے بہت لیبرال تے بڑے مذہب مولویاں تو تنگ ہندے نے کیاوکے دیکھو نا اسی کلاسی کی شہری پڑی سارے کلاسی کی شہر مولویاں تو تنگ ہی کہ جدید شہری پڑی ساری جدید شہری مولویاں تو تنگ ان جیڑے پندہ سارے اند کی جیڑی شہر پڑے گا وہ ہی ہوئے گا نا یا ہافیہ مذہبی دبکی دی مفاد پرستی اور ہم فیلنگ مذہبی دی مفاد پرستی ہاں ملیکہ کی بھی ٹھیک ہے بس مولو میرے دل نے تو صلی ہوگی ہے کہ ہم دوزی پنجابی ایچ ستر نمبر تو لے کتے ہوئی نہیں جاندے جنگہ پر تھوڑی جی تنگیزی آری کہا لوگا تو نوے آ جانگے باقی ستر کتے ہیں مچھا مچھا بیچ انہیں نے مچھا دیا طریفہ کتیاں نے ٹھیک ہے کہ مچھا دیا کی کی فائد ہندے نہیں یہ فنی طریقہ نہ لگن دینے کہ مچھا دیا بھی فائدہ ہندہ ہے کہ جو دودھ لسی پیرے ہندے ہو تو مچھا پونی دے توڑ دے بھی کم ہندی ہندے ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی بیچ گیرے ہندہ ہے ککھ کنڈا مکورہ ٹھیک ہے مچھا انہوں نے اپنے نال بلیٹا لائے اسے ہندہ ہے ہمیں یہ انہوں نے مچھا مالے ہو مچھا بڑی نعمت نے اور میرے خیالے انہوں نے ہیڈنگ دسندی لوڑ ہی نہیں ہے جنہیں ہم مرضی بنا لو اس تو بات ہے ہکہ پریہ پردان انہوں نے ہکے دیاں بڑی انطریفہ کی تھی انہوں نے کہ ہکہ جیڑا نا وہ پینڈ دا لازمی جوزو سی نہیں ہے سارا کچھ تو یہ دو میں یہ ٹوپکس نے اگو پاگوی ان دویج پگاں دیا مختلف کس ماں دسیاں نے رنگون تھا نہیں پتا نفیس میامر آخری بات شاید ہے نا موگل آخری بات شاید ہے نا جس کو بکڑ کے رنگون دے دیا تھا اشائر بھی تھے نا کتنا ہے بدنصیب زفر کفن کے دفن کے لیے دوگہ زمین بھی نہ مگلی کوئے یار میں یار اس کی غزل مجھے یاد آری بڑی خوبصورت اس کی غزل تھی گلگل کو باگ سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں لکھی تھی دو چار دن میں سنا کچھ تھا میٹرک میں ہم نے پڑھی تھی یار دنی فسی میں ہا لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں قسمت میں قید لکھی تھی فسل بار دوگہ زمین مانگ کے لائے تھے ٹھیک ہو گیا پھر پاک دے بھی ہمیں یقینہ سارا کوئی دست ہے ٹھیک ہے اس بات نہ کوشش شیئران دے مسائلی بھی ڈسکس کی پہنے کوشش شیئران دے مسائلی بھی ڈسکس کی پہنے ٹھیک ہے ایک شیئر توسی یاد رکھنا ہے ایک اندہ شیئر سی ایک کو الف تیرے درکار ایک کو الف تیرے درکار علمو بس کریں ہو یاد اندہ شیئر سی بھولے چاہتا تے اندھا نے اپنے بس دے سفر دے بیچنا اس شیئر اندھا چینج کر کے ہیں جی کہندہ نے کہندہ نے پیدل پیدل ٹور تیرے درکار بسوں بس کریں ہو یاد مطلب پرانے سفر بس آئی نہیں آچھیا نہیں سنو دی یہاں بس آئی بیچنا کہندہ دکے بڑے لگ دے نہیں ٹھیک ہے درائیور تیز بڑی چلاندہ ہے تو یہ وہ ہوتے ہیں ہمیں نا مطلب اندھو چیئر ہیڈنگ دے سکتے ہو کہ شہری زندگی دے مسائل یا پبلک دی سولیہ آتی ہے وہ یا ویری گوڈ مشینری دے سیاپا شابش احمد واو سمرا سمرا you have won the race یار یہ ہیڈنگ لکھ لو یہ ضرور لکھنا سمرا چھا گئی ہے لاک کر دیتے ہیں نام بس کراوے بس سمرا دس طولے سونا آپ کا ہوا اس بات پتروں رلے در ہولا رلے در ہولا دیتنا اوہ جنری میں یہ ڈلٹریشن ہے نا مطلب اندھوے اندھوے جو دس دینے سارے نا کہندے نے کہ کوئی سرکاری بلڈنگ بڑھنے لگے ٹھیک ہے اندھوے ڈلٹریشن ہو جاندی ہے ایبن کے کہندے نے کہ جڑے استاد نے ٹھیک ہے اوہ بی جڑھانا اوہ بچیاں سیترہ نہیں پڑھاندے اندھوے چوی رلے در ہولا ہے تے سارے استاد بلال پاشنو کا ڈگے ٹھیک ہے کہ بچیاں دے جڑھانا اوہ زیادہ محنت نہیں کرتے ٹھیک ہے بس جان چھوڑھاندے اندھوے کسی اوہ تری کنال کے جان چھوٹے اس بات کے اندھوے کوئی سرکاری بہرے اس بات امتحان جڑھانے امتحانا بیچ بوٹیاں لواندے اندھوے بچیاں اس بات کے اندھوے بینو اللہ قوامی سطح تے بینا اور اللہ در اللہ در ہولا ہے یہ وہ اچھا اس سب دے بچ مین گل پتہ کیسی یہ جنہ کوئی سب پر پڑھ رہے ساں اندھوے مین گل پتہ کیسی بھلا دس سو بھلا اوہ چودہ افثانیہ دے نام یاد کرنے سے یہ استاد بلال پاشنو نے تو انہوں آج جی گراہ چکے انہوں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہے ہمیں اگ نہیں سوری چھدہ انچائیے ٹھیک ہو گیا پتہ رو باکی جہاں دو گرہ گیاں ہم نے خود دیکھا لیا نام بڑے سوکے سوکے نایں نہیں کوئی نہیں آکھے ہوں اچھا میری گل سنو اپا کلاسی کی شاعری کار لائی ٹھیک ہے اپا جدید شاعری کار لائی ٹھیک ہے اپا نصر کار لائی نصر بچ کی کی کیتا ہے بھلا نصر کی کی کیتا ہے ناول ڈراما افسانہ تیور کی کیتا ہے بھلا انشائیہ ٹھیک ہے کیونکہ پنجاب دی پنجابی دا آغاز کس تو ہے اسلام تو ہے اس واسطے ہونہ پر پڑھنے ہیں اسلامی نصر اسلامی نصر ٹھیک ہے بہت سوکی بہت سوکی اسلامی نصر دا سفر ناما ہے ہی کونی سفر ناما سی ایس ایس ایچ ہے ہی نہیں ہے میرا پتہ تو انہوں پڑھایا ہی ہونا ہے کہ جنہ پیپر دے بچھانا ہے تو انہوں واد دو گل ایک بھی نہیں پڑھائی سفر دو نے اسلامی نوول ایک جڑا پہ ان پڑھنے لگیاں اوہ نے موائز نوشہ گنج بخش کون زلہ گجرات ہوں گجرات ہوں کئی ہے سرنا اینیون فرم گجرات نوشہ گنج بخش دے پتہ ہے یار جسٹ گیمی وان منٹ امن امن وہ کرنے ہیں نا پتہ موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اسی کی پڑھ رہے ہیں اسی پڑھ رہے ہیں نوشہ گانج بخش دے واز اسی کی پڑھ رہے ہیں نوشہ گانج بخش دے واز لیکن بٹ اس ٹوپک دی پانچ لائن اس ٹوپک دی پانچ لائن او اے وے بھائی اجڑے واد سن اجڑے واد سن انہوں نے جڑا انداز سی اے اس پورے ٹوپک دی پانچ لائن اجڑے واد سن انہوں نے جڑا انداز سی او خطابی نسر وانگوئے that's it مطلب کی ہویا مطلب انہوں نے واد اس طرح نے جی میں او خطاب کارنے کے سنال تے انہوں انہ نے نسر رائن لکھ دیتا ام رپیٹنگ ام رپیٹنگ موائز نوشہ گانچ باکش انہ دے واد سن جنہ دا انداز خطابی نسر وانگوئے جڑا انہ نے خطاب دی شکل وچ نسر دنال لکھ دیتا مطلب اس یہ کہلو کہ نوشہ گانچ باکش نے کسی موقع ہوتے اپنے مریدان آل واز کتے ہونگے تے با دے چھو لいて چھو با دے چھو لیکھ دیتا آئے گا تو جتھو لکھیا آئے گا جتھو لکھیا آئے گا وہ دون کڑ سیکل باچنگ کڑئی سیکل باچنگ نسر وہ طرح نسر باچنگ نسر نسر نصر اومن اے دل سو کے پنجابی زبان دا پہلا شاعر کون زی پہلا شاعر کون زی بابا فرید کیوں گیا دنو بابا فرید تے پنجابی زبان دا بابا نصر کون ہے تے آج تے بابا جدو بھی دوسری سٹارٹ کرنا تے کی لکھنا ہے کہ پنجابی ساڑی ماں بولیے تے اسنو شروع توں ہی اسنو شروع توں ہی اللہ والے آن دا ساتھے چوکس ہو گیا کم فٹ ہو گیا انٹرڈکشن سمجھ آگی جے ریپیٹ کرا کہ ٹھیک ہے چلو ریپیٹ کر دیتا ہوں موائز نوشہ گنجبکش وازہ دا مجموعیں دینہ دا انداز خطابی نصرے موائز نوشہ گنجبکش وازہ دا مجموعیں دینہ داز خطابی نصرے اے واز انہ نے کسے وقت مریدانال کیتے ہیں ان کے تے بادوچ لکھ دیتے ہیں اس پاروں کی ہوا کہ پنجابی دے پہلے شائر نے ہوتے مفریض نے لیکن بابا نصر نوشہ گنجبکش اس واسطے پنجابی ساری مام بولی ہے جس نو شروع تو ہی اللہ والے آدھا ساتھ ہے ان میں ریال سنو ہون تو سی ایک لائن یاد کرنی ہے صرف صرف ایک لائن تو سی یاد کرنی ہے ٹھیک ہے کہ اچھے وازنے چھے وازنے جڑے واز کینے نسیتہ نے نسیتہ کنوں نے انسانی دلنوں انسانی دلنوں کی نسیتہ نے کہ بھئی تو سچ بول ٹھیک ہے تی اللہ والے آدھا اطاعت کر دھور کی کر تی زبان تی دلنال ایمان لیا تی اُس تباد اسلامی احکامات من ایم ریپیٹنگ چھے وازنے چھے وازنے جڑے ویڈ نسیتہ نے کنوں انسانی دلنوں کہ سچ بول تی اللہ والے اندھی اطاعت کر زبان تی دلنال ایمان لیا تی اسلامی احکامات من ایم ریپیٹنگ چھے وازنے جن دلنوں انسانی دلنوں کہ سچ بول اللہ والے اندھی اطاعت کر زبان تی دلنال ایمان لیا تی اسلامی احکامات من مجھے آپ پا کریے تی پہلا واز دو جہ واز تیجہ واز چوتھا واز پنجوہ واز تی چھے واز جڑا پہلا واز ہے نا او کی ہوئے گا او نے نسیتہ دوجہ واز ہے جڑا او او ہے دل تی تیجہ واز ہے او ہے سچ چوتھا واز ہے اللہ والے اندھی اطاعت پنجوہ واز ہے زبان تی دلنالیمان لیا تی چھے واز ہے اسلامی حکامات نو مننا کی میں دیکھو پہلا واز جڑا ہے او او کی نے پہلا واز سب اگلے لوگ نسیتہ کیوں گیا سچ بولو موت وے لے کافران دے جان اوکی نکل دیئے مسلمان دے جان سوکی نکل دیئے فریشتے جڑے نے اوہ اللہ والو مقرر ہوئے نے اس طرح فیل سور پھونکے گا سچا چنگا دوست سچ بول دا ہے حضرت موسیٰ تے فیرون دا واقعہ لکھیں اندر اچوی ہے بڑی امپورٹنٹ کار لے حضرت موسیٰ تے فیرون دا واقعہ بھی لکھیا ہے کہ فیرون نے اللہ دیگا نام انہی انہیں فیرون نے گوچھ لیا کی کہ قیامت اچھا چھلے جذاب ملے گا ہر ویلے قیامت دی تیاری کرنی چاہی دیئے اور یہ وہ سارا ہوئی ایک پہلا اندر واز ہے دوجہ وازہ ٹاپک ہے دل وہ کہنے دنے کے دل جڑھا نا اوہی اسلام علی قل کہ اگر برائی کرو تو کی ہوندہ دل تے ایک برائی کرو تو دل تے کی ہوندہ نہیں نہیں کالا لگ جاندہ دبا لگ جاندہ پھر برائیاں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو پھر کی ہوندہ دل سارا جڑا ہو کالا ہو جاندہ ٹھیک ہے تو اس تو بات دل اچھائی والمائل بھی نہیں ہوندہ ٹھیک ہے تو اس تو بات یہ لیکن اللہ والے اندھی یہ صحبت اختیار کریے تکی ہوندہ ہے کہ دل دیکھا اللہ کو تربیزہ کریے مشکل تا نہیں نہیں ہے بس انہوں نے ایک بتا چلنے دا کہ کس بارے ہیں پہلا آواز کیے پہلا آواز کیے ٹاپک کیے نسیتہ تحید دجا انسانی دل تیجا وہ تو کڑھو نا سچ تیجا واضح سچ کہ سچ بولو ٹھیک ہے جھوٹ نہ بولو دوشیب لیکن ایک گلے بھی لکھیے کہ سچ دا جڑا رستہ ہے وہ بڑا مشکل ہے پھر اندھی ویچ جڑا ہے وہ مسالہ دیتی ہیں انہیں پیغمبران دیا ٹھیک ہے کہ سچ دا رستہ مشکل سی انہوں نے بڑے بڑے مسائل آئے یہ وہ انہوں نے فٹ ہو گیا جی لارہ ہے جی جی لکھ سکتے ہو لڑا ہے تینکی سو مچ اور کاش تم کوئی لڑکا ہوتی تو میں بڑی دیر سے کوئی جگت نہیں لگائی جگت ہی لگا لیتا لیکن چلو میں خود پہ لگا لیتا ہوں یہ بکواست میں پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ آیت اور حدیث جہاں پہ آپ کو لگے آپ وہاں پہ پہ پورٹ کر سکتے ہیں یہ تو میں پہلے دن سے بھونک رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا چیک کیے آپ نے میری بادوالی ورڈنگ ٹھیک ہے بیٹا بچوں کے پیار سے پڑھانا چاہیے پیار سے کس نے پوچھا تھا تھا کون کون تھا اچھا لارہب لرہب سمجھ آگئے ہے لرہب پکی بات ہے کہ اور سمجھاؤں یہ بورنگ ہوگی آج کلاس مزہ نہیں آرہا اچھا جی چوتھا لیکچر جڑے او کیے چوتھا لیکچر کیسی اے تو گڑو اللہ والے اندھی اطاعت اللہ والے اندھی کوئی مشکل گال ہے یہ اندھج میں کی پڑھا ہوں اللہ والے اندھی کی پڑھا ہوں ہاں اجرہ پنجوہ اندھل بتا ایت اندھج سمجھانا دی گالے پنجوہ اندھل مسلم چاہنا پنجوہ اندھج سمجھانا پنجوہ اندھج سمجھانا پنجوہ اس طرح ہے کہ جدو اکبر دا رجیم آیا سی نا اکبر دا رجیم آیا سی نا پنجوہ ٹاپک کی ہے دل زبان تے دل نالیمان لیا پنجوہ ٹاپک کی ہے کہ جدو اکبر دا دینِ الائے شروع ہویا نا تے بڑا کام خراب ہویا اسلام دو بیج بڑی ملاوٹا ہوئی ہیں ٹھیک ہے تے پھر لوگوں نے کی کی تا کہ لوگوں نے اور کم بڑے شروع کر لے ہویا ہے بھے کہ اس دور بھی جڑے لوگ مسلمان بھی ہوئے نا تے جدو بھی ازان سن دے سن نا تے کہن دے سن سچ نام کرتا پر مطلب سچا نام بھگوان دا تے جدو پوچھتے سن بھی تسی کی ایمان نہیں لے کے ہے تو کہن دے سن کیسی ایمان تے لے کے آیا لیکن ساڑھے نا زبان تے پکی ہو یا تے نکل جانتا چلے مو اس بستے کیا انہوں نے دوگن تبلیغ کی تھی کہ زبان دے نا روی تے دل دے نا روی نا دوسری ایمان لے گیا ٹھیک ہے اچھی ماں واضح ہے کہ اسلامی آکامات گرنے نا انہوں نمانو اروہ ہم ٹاپک کر رہے ہیں اسلامی نصر یہ ہمارا ٹاپک ہے اچھا ہونے اندھے جے اپا تھوڑی کی گال کری ہے فنی خوبیاں دی کی ان آوازیں دی فنی خوبیاں کیس ہیں تے اندھے جڑا انداز ہے وہ کڑا انداز ہوئے گا انداز تخاتب کے متوجہ کیتا گیا ٹھیک ہے تب اندازہ چاہ کرنا کہنے بابا بابا کس کو کہتے ہیں کسی کو پیار سے بلنا کہتے ہیں بابا تب لوگوں کو مخاطب کی ہے بابا سائن والے ہاں فرمایا ہے سائن والے ہاں مطلب جو دین دین والے ہیں انہوں نے کہا ہے بابا سائن والے ہاں فرمایا ہے یا اور چیک کرو کہتے ہیں سنو سگڑے بالو اب یہ اس کے اس کے اس سے لیا گیا ہے یہ ٹیکس جی جنہا یہ اس کے اس میں سے لیا ہے میں نے اس کی بک سے درویش نوشہ دی مت سنو ٹھیک اندازہ تو خاطب زی اس طرح جلی زبان زبانوں بیان وہ بھلا سادہ رکھیا تاکہ لوگوں نے گل سمجھا سکے زبانوں بیان بہت سادہ ہے تاکہ لوگوں نے گل سمجھا سکے مثلا شاباش نسیم آج تو تم نے کمال کر دی ہے ماتگی ہندہ ہے ماتگی ہندہ ہے یہ تو اڈوائیز کرنا ہندہ متنو اڈوائیز کرنا سنو شکری بلودر ویش نو دنشطی مات سنو اچھا تسی سمائی لیا کہ مات سنو هاں مطلع سنو ہی نہیں نا ہندہی سباب آش آپ کی پنجابی پڑے پہ اور میری پڑہ pہ Very good It was a nice live joke Interesting کافی دیر سے میس ہو رہا دہ We get a one اس تو بعد قرآنی واقعات دا ذکر بھی یہ ہے کتے ہیں قرآنی واقعات دا ذکر کتے ہیں قرآنی واقعات دا ذکر پہلے واز دے بیچ کیا تم تو ایکسپرٹ ہو گیا اور آئی فیل ویری ہیپی میں تو بھی خود پیک کر لیندے اس بات شیران دی بڑھتا ہوں مطبع شیر بھی یوز کیتے ہیں ایک صرف شیر یوز کیتے ہیں لیکن آپ ایڈنگ پہ دیں شیران دی بڑھتا ہوں کی کہندہ نے کو شیر دسو شیر کہندہ ہے کی لیسنگ اچھا سارے آگوائی کو لی ہوئی ہے شباز کوئن ہی ان کو لوگ گیا سارا کام ان ساری سمجھا گی ہے کہندہ ہے کی لیسنگ کی لیسنگ سچیا کوڑ دھوں کی لیسنگ سچیا کوڑ دھوں کی لیسنگ سچیا کوڑ دھوں بسے آج تک یہ کبھی بھی بیس نمبر کا نہیں پوچھا گیا سوری سولہ نمبر کا یہ امیشہ آٹھ نمبر کا پوچھا جاتا ہے اور آٹھ نمبر کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چھے واز نے اور نہ چھے واز ہندہ ہے اے ٹاپک ایک ہے ٹھیک ہے اسٹین تھرڈی ٹیک ای بریک اپ ٹین فورٹی فائیف آج میں پدھنا مین کی بریک دیتا ہوں اور اس کے بعد میں سٹارٹ کرتا ہے کوڑ کیا ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے ساتھیا جھوٹ یہ شیر ہے اکرا کی لیسنگ سچیا کوڑ تھوں کی لیسنگ سچیا کوڑ تھوں مدب سچیا تم جھوٹ سے کیا لوگے کچھ چاندن ہووے نہ دھوڑ تو مطلب جو ڈسٹ ہوتی ہے ڈسٹ اس سے کوئی روشنی نہیں ہوگی کی لیسنس اچھا کوڑ تو ورطوں مطلب یوز یوزیج شیروں کا استعمال نجیہ تمہارا جانا وہ آن ہے ویڈیو میں اپنی افسی سے آن ورڈ خود کمایا خود سارا کچھ کیا اور یہ نہیں بڑا ونڈرفل کیا ہمیں آئے باہن شاہ نہیں یوزیج تک گاڑی جاڑی لے لی تھی اپنی بڑا بہترین تھا اور بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں میرے سامنے لوگوں نے بڑا کام کیا تو باقیوں کو کیا مسئلہ ہے وہ کیوں نہیں کرتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی فی پانچ ہزار یا دس ہزار نہیں دے سکتے تو پھر تم سیسس نہ کرو میں اسے بنا لوں اپنی اگلی ویڈیو پیج کے لیے تم لوگ کیا رکمنٹ کرتے ہو بنانے چاہیے نیک ویڈیو میں نے بنا نہیں ہے آڈی آز بھی دوں گا اچھے 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 موسیقی موسیقی بس میں آگے ہوں آگے ہوں اوکے جی تو انہوں پتہ سیرت کی ہندی ہے سیرت سیرت کی ہندی ہے بلا سیرت نے مطلب ہندہ ہے چلنا پھرنا سیرت نے مطلب ہندہ ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شکل و صورت حیاتی گزارندہ طریقہ اس سارا کو سیرت ہے چاہتا ٹھیک ہے سیرت کسی دی بھی ہو سکتی ہے ٹاپک کے ساتھا بڑا سوکھا بہت سوکھا ٹاپک بچے ہیں والا ٹاپک بلکل ساری زندگی تو پڑھ دے آ رہے ہیں ٹھیک ہے مورو لیس ہر بندے نو پتہ رہا ٹاپک اس سچی سرکار کیوں نے لکھیا حکیم عبدال کریم سمر ٹھیک ہو گیا سیرت اندھیے اٹھنا بیٹھنا گل بات بولنا چلنا پیسے دی بھی سیرت ہو سکتی ہے جی میں سیرت صحابہ ٹھیک ہے خستبات سیرت بزرگان کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جدو سیرت ہمیشہ کلہ آئے گا یہ نہ مطلب کی ہوئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی جدو کلہ آئے گا اندھا چاہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ٹھیک ہے اچھا سیرت دیتے ساری زندگی تو نہ پتہ ہے کتاب میں لکھ دی ہیں لکھی ہیں جان دی ہیں رہی ہیں لکھی ہیں جان دی ہیں ٹھیک ہے لیکن پنجابی دی ہوئے جلی سیرت دی کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوں دی ہے وہ اس سچی سرکار ٹھیک ہے بہت جڑا نا سونے طریقے نا عبدالقریم سمہ رہا انہیں کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے اس کتاب دی خوبصورتی یہ کہ اندھا چاہے اختصار بہت زیادہ ہے اندھا چاہے جامعیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ دی ذات دے سونے نبی ہوتے جنہاں بھی لکھی اونہ کام میں ٹھیک ہے لیکن اونہ نے صرف سولہ ابواب ایک سو اٹھانوے صفے تے آئی گیس ایک سو چونتی میرے خیال دے شاید اگر میں بول نہیں رہا زیلی انوانات دے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جامعی زندگی دے اتے برمی روشنی پائیے ٹھیک ہے صرف انہیوں کو چیزیں لائے ان اس دیویج نہ تو سی جڑی مین گلی آدھا دکھنی ہے او تو انہوں میں کروا دینا بس انہی کافی ہے زیلی مطلب سپورٹنگ سچی سرکار سچی سرکار کیے کہ سیرت دی کتاب پنجابی دیویج انہا سب تو وڈا پکھے وے کہ اختصار صرف ایک سو اٹھانویں سفے سولہ باباند ایک سو چونتی زیلی انوانات دیویج حضور کریم دی ذات نو بند کا چڑھے ان جی جیمن دریار نو خوزے دیویج بند کا چڑھتے ٹھیکے اچھا سب تو پہلے جرانہ نظرانہ پیش کرتے بہت خوبصورت تسی بھی لکھو لکھنا ہے تسی سارے نے تو انہوں پریکٹس ہو جائے گی کہندے نے محبت ضابطیں نہیں بیکھتی ٹھیکے تے عشق زاد نہیں پوچھتا محبت ضابطیں نہیں ویکھ دی عشق زاد نہیں پوچھتا ازمتانو ازمتانو ویکھن لئی انسان دی نظر ہونی چاہ دیئے پر میں دے مصر دی مائی وانگو سود دی اٹی لے کے یوسف دے خریدارا نام لکھایا ہے انہیں بڑی خوبصورت گاہ لے تو انہیں یاد ہے نا دو امائی ایک سو تر دی اٹی لے کے یوسف نو خریدنا آئی سی تو انہیں پوچھا اس نال تے یوسف نو نے تو نہیں خرید سکتی تو انہیں کیا سی کہ میں صرف خریدنا نہیں یوسف نو میں نام لکھوانا ہے کہ انجھے اللہ میں اکل پوچھے تو ان کی کیتا تو مندست سکا کہ میں جڑا وے خریدن وچھ تے آئی سنا تو انہیں بھی کہا کہ میں حضور دی ذات دے کچھ نہیں کہا سکتا لیکن اٹ لیسٹ میں انہ تے کرانگا میں انہ تے کہا سکنگا کہ میں حضور دی ذات دے وچھ کلام یا کتاب لکھی اگلی ایڈنگ پہ لکھ لو کتاب لکھن دی وجہ کی ہی سی جہری گلے لکھن دی وجہ بھی یہی سی کہندے نے میں میں نمانی پنجابی وچ میں نمانی پنجابی وچ سیرت دے پھل چنے نے تانجے پنجاب دے باغوی اینا دی خشبو دا میکن تانجے پنجاب دے باغوی اینا دے خشبو نال میکن مین نمانی پنجابی وچ ماریہ یہ سود کی اٹی حضرت یوسف کا قصہ نہیں سنا آپ نے ماریہ حضرت یوسف کی کسی کا بتہ کہ جب وہ مصر کے مزار میں بکنے آئے تھے تو لوگ خریدنے آئے تھے یہ وہ تو ایک مائی کے پاس ایک سوتر کی اٹی دی تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ اس سے تو یوسف نہیں خریدا جائے گا تو اس نے کہا تا میں یوسف کو خریدنے نہیں آئی ہوں بلکہ میں یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانے آئی ہوں تو اوہی کنسپٹ عبدالقریب سمر رہنے بھی استعمال کیتا ہے نمانی بچاری اوہی کنسپٹ استعمال کیتا عبدالقریب سمر رہنے کہ میرا عشق عشق جڑے میرا محمد دی ذات جسٹی فائد نہیں کرتا لیکن میں صرف اپنا نام لکھوائے ہے کہ میں بھی محبت کرنے شامل نمانی بچاری کہ میں نمانی پنجابی سیرت پھل چھونے نے تانج پنجاب باغ بی انہ دی خشبو نال میک کن ٹھیک ہے اس کے بعد انہ نو کتاب بار دی دوسر بسنا ہے ٹھیک کہ عبدالقریم سمسامر اور انہوں پورا جلانا وہ تاریخی شعور تاریخی شعور کی تاریخی تاریخی جیدہ نا بکہ تاریخی او ایس لئی کہ جدو کوئی استحملہ کر تھا تاریخی برباد ہو جاندہ ٹھیک کیونکہ مکہ دے مطلب بکہ دے مطلب گردن توڑ دینا مکہ جندہ بکہ سی او اس لئے جلہ بی بادشاہ اس تاریخی حملہ کر دا برمدی کر تاریخی برباد ہو جاندہ کیونکہ بکہ دے مینی گردن توڑ دین دے این جی بکہ اور نیم تھا ٹھیک اس تو قرآن پاک دی ورطوں قرآن پاک کو بھی استعمال کیا کیونکہ جب یہ بکہ کا ایکسپلین کر رہے سی او دو سورہ کیڑی بھلا سورہ فیل تے اس دا ترجمہ جدو حضور کریم دے میراج دا ذکر کر رہے سن او دو کیڑی آیا دے بھلا سبحان اللہ عظیم اسرہ بی عبدی ٹھیک ہو گیا اس بعد اور ایک او آیت بڑی مشہور آیت انہوں نے استعمال کی تی پاکیز اس میں کیا ریپیٹ کرو میرا بیٹا کیا نہیں سمجھ آئی کوئی بات بتاؤ جو ریپیٹ کرنے والی ہو جہاں پہ میراج کا ذکر ہے وہاں پہ یہ آیت ہے اور جہاں پہ یہ بکہ والی بات ہے وہاں پہ سورہ فیل کا ذکر ہے ٹھیک ہے اس تو بات پوڑا بھائی تو نہیں پتا جیوگرافی ایکسپورٹ ہے اس پاس تھے تو اسی یہ تھی بھی لکھ دے ہوگے جیوگرافی آئی علم دی ورطوں جیوگرافی علم دی ورطوں اس طرح کیتی ہے کہتے ہیں سمندروں کوئی چالی کو دور سمندروں کوئی چالی کو دور دنیا دے نقشے ہوتے ایک دنیا ٹھیک ایک ارز تے جیوگرا اے والے ہونگی انہوں اردوی کی کہن دنے ارز بلد تے مکہ ایکویٹر دے بلکل نال ہے مکہ مکہ ٹونٹی ون ڈگری ہیتے ہیں ارز بلد تے ٹھیک ہے لیکن نورت والے پنجابی نورت والے کے اندر پہاڑ نورتو کہن دنے پہاڑ تے ایس نورتو کہن دنے چڑھدہ چڑھدے وال مطلب جس پس ہوں اس طرح سے سورہ نکلتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کہن دنے سمندروں کو چالی کو دور دنیا دے نقشے ہوتے اکی ارز بلد پہاڑ ٹھیک ہے تے اچھا اس طرح اے بکھو اے کی اندھا لانگی جیور لانگی جیور نکلتے ہیں طول بلد ٹھیک ہے تے مکہ طول بلد وابا سر آدھر ہے ایٹس فورٹی ڈگری ارز بلد مطلب لاتیچیوڈ ٹونٹی ون ڈگری ہے بکہ کا اور لانگی جیور ہے بکہ کا فورٹی ڈگری لاتیچیوڈ ارز بلد لانگی جیور طول بلد ٹھیک ہے نورت نو کہن دنے ایڈا ارز بلد ہوندہ ہے لاتیچیوڈ اوہ ہمیشہ نورت ساؤت ہیچ بکیا جاندہ ہے ایکویٹر اکویٹر تو اتھے تھلے ہمیشہ نورت ساؤت یہ لات لانگی چیوڈ ہوندہ ہے اوہ ہمیشہ کدھا ہوندہ ہے اوہ ہمیشہ ایسٹ ویسٹ ہوندہ ہے ٹھیک ہے کہنے سمندروں کو چالی کو دور دنیا دے نقشے ہوتے اکی ارز بلد پہاڑ تے تے چالی تول بلد چڑھ دے ول عبادے بدلہ اوہ ننو جغرافی آئی نالج دوی پورا پورا علم سی اس پاس دے اپنی کتاب دے بچ جغرافی آئی علم نوی استعمال کی تا فٹ ہو گیا اس پاس دے بچ بلکل روان تے سلیس اردو لکھی ٹھیک ہے روان تے سلیس اردو لکھی بلکل سیمپل سیمپل سوری روان تے سلیس پنجابی میں تھوڑا سا نا ادھر ادھر نکل جاتا ہوں مطلب سیمپل سیمپل آپ بیماران دا پتہ لیندے تھوڑی بیماران دی خبر لیندے سیرانے بے کے تسلی دیندے سلام کرن وچ پہل کردے چیک کریں بلکل سیمپل لینگج استعمال کرتی ہے اس تو بات استدلالیت کی ہندہ ہے دلیل نالگل کرنا دلیل نالگل کرنا دلیل ہم بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کے اندر نہیں کہ قرآن پاک خود کہندہ ہے کہ کہ ہم نے ان کا جو ہے نا وہ ذکر ہے اس کو بڑھا دی ہے ٹھیک ہے اس بات کو پنجابی محاورے تے اکھانوی استعمال کیتے نے ٹھیک ہے مدد سبر دپھل مٹھا اکھانوی اکھانوی تھا دینا ٹھیک ہے کیڑیاں تو ہاتھی مروانا یہ سورہ فیلد باقی ہے تجھے لیکچڑنا ہے باقی ہوئی سادہ 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 کے اللہ نے چار پنجھے لگا ہوئے پڑھا رہا ہے اللہ اللہ تے خیر ساللہ ہاں باقی ایک ٹیپ مددن دسا جیڑا اندہ اڈیشنل مڈیریل دیتا ہے پنجابی دیویج جیڑا اندہ اڈیشنل مڈیریل دیتا ہے پنجابی دیویج سولہ باب لکھے ہوئے مختصر جائے اونہ سولہ باب تسی پڑھ لینے ایک دفعہ اونہ دو اج دینگے ایک تونہ اسلامی اج دینگے یار اگوائی واسف لطیب اتنی خوبصورتی اندہ خلاصہ کیتا ہے مطلب انہیں یاد آ رہا تھا کہ میں اسلامی جیدہ تیاری کہا رہا تھا اہمی اگوائی کھولے مطلب میرے دو صفحے پوری اسلامی ربیان ہوگی جامع طریقے نال دیکھتا اندہ ایڈیا بھی ہو جائے گا اندہ سولہ باب کے اس طرح ٹھیک ہے کلیر ہون آپ واپس آجانے اپنے کنجر کھانے دے ٹھیک ہے کنجر کھانے سٹارڈ کرنے اپنا کنجر سٹارڈ پہلے ٹھیک مائی 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 کی اندہ جی جی پنجابی کی بھگ میں مائی اندوسی یاد ہی اس طرح کرنا ہے بلکل گا گا کر یاد کرنا ہے یاد جی مائی مائی کھانے مائی کھانے کھانے ویشا موٹی کھڑے سٹارڈ سٹارڈ دی دل مائی 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 کی دو بات تم لوگ نے یاد دکھنی ہے صرف دو پہلی بات کیا یاد دکھنی ہے مائی 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 تھی مائی ہجر تی وچھوڑا او اے ہجر تی وچھوڑا ٹھیک مائی سنو کہنے دنے کہ مائی دا آغاز کا دو رہا مائی دا آغاز اس گل تو یاد دکھنا ہے مائی دا ٹوپک کی مائی بیس کی ہی جڑتے وہ چھوڑا او کہندہ نے جدو پنجاب دے ویچ پہلا وہ چھوڑا پیا ہوئے گا جدو پنجاب دے ویچ پہلا وہ چھوڑا پیا ہوئے گا تی عورت نے اپنے جذبات رائی مجبور ہو کے کوئی دل دا ہڑا کڑیا ہوئے گا تی او ہڑا جڑا ہوئے گا او مائیہ ہوئے گا ٹھیک ہے ان دی بہترین ڈیفنیشن ہے مائیہ دی اس تو بعد مائیہ جڑا ہے وہ اصل تھے نسیم کیا مطلب ریپیٹ عورتہ نہ گئی تھے ہی جڑتے بھی چھوڑا ان دی مین ٹاپکس نے ٹھیک ہے غاز اتھوں ہویا کوئی اندھا غاز نہیں ہے ٹھیک ہے جو دو پنجاب ویچ پہلا بھی چھوڑا پیا ہوئے گا عورت نے دل ہتھی مجبور ہو کے جڑا ہڑی ماری ہوئے گی جڑا رونا رویا ہوئے گا وہ مائیہ دی شکل دی بھی چھوڑا رویا ہوئے گا اس تو بعد گیڑا این مائیہ ہے او یہ لفظ ہے او نکلیا مائی تو مائی کہندے نے چاننو اونا اسے مائیہ گے ندائیہ ندائیہ گے نے صدا دینا ایک لفظ ودا کے الف ودا کے انہوں کو کچھڑا ہے مائیہ ٹھیک ہے مائیہ کی اندائیہ مطلب اے سجن اے پیارے اے معشوق ہم تسی اگل یاد رکھنی ہے کہ پنجابی دی جنی بھی چیاری تسی پڑی ہے نا پا ہمیں کلاسی کی چیاری پڑی ہے پا ہمیں جدید چیاری پڑی ہے اندویج شہرہ نے اپنے آپ نو عورت ظاہر کیتا ہے کیونکہ پنجاب بیچ کیونکہ عشق جدی ہوندہ نا عشق دو ایک چیزہ ہوندی ہے نا ایک عاشق ہوندہ ہے تے ایک معشوق ہوندہ ہے ٹھیک ہے تے پنجاب بیچ نا تے جڑا معشوق دا عشق ہوندہ نا اے دو میں جڑا نا عشق نار ریلنے اندویج جڑا عشق معشوق دا ہوندہ نا اندویج زیادہ انٹینسٹی ہوندی ہے معشوق دیش کے بیچ کیونکہ زیادہ انٹینسٹی ہوندی ہے زیادہ چاہ ہوندی ہے ایس باس تے پنجابی شہرہ نے ہمیشہ عورت نو معشوق بنایا ہے تے مرد نو جڑا ہے وہ عشق بنایا ہے مطلب معشوق جڑی ہے نا وہ زیادہ ہوندہ چاہ ہے یہ وہ سارا کچھ ظاہری بات ہے باتے ساری میں اُلڈ کر گیا ہوں آئی ریپیٹ آئی ریپیٹ ساری 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 اس کو نا اس طرح ایک اور طریقے سے کرتے ہیں ایک اور طریقے نہیں کرنے سمجھانے ہیں آئی ریپیٹ آئی ریپیٹ آئی ریپیٹ دیکھو اس طرح کرتے ہیں یہ عشق بیچ دو کریکٹر ہوندے ہیں اہم ہی ہیں ایک کون ہوندہ ہے آئی ریپیٹ آئی ریپیٹ ایک کون ہوندہ ہے ماشوک ٹھیک ہے ماشوک تو یہ یعنی رکھتا ہے کہ ماشوک تک کم ہوندہ ہے نخرے کرنا تی آشک تک کم ہوندہ ہے نخرے چکنا ٹھیک ہے اور سینے وے سینے وے کہ آج کل تے خیر کم الٹ ہو گیا ہے میں تو انہوں پہلے آج کل تے والے نال داس بیٹھا انفرشنیٹلی پرانے سے مانے چیئے ہوندہ سی کہ عورت جیڑی ہوندی سے اوہ ہوندی سی آشک اوہ نخرے چک دی سی ٹھیک ہے تے جیرا مرد ہوندہ سی اوہ ماشوک ہوندی سی اوہ نخرے چکواندہ سی اس واسطے تسی پنجابی شاعری دے بیچ ہمیشہ اس واسطے جیڑے ماشوک دی انٹینسٹی ہے نا عشق دی آشک دی انٹینسٹی وہ زیادہ ہوئے گی آشک زیادہ چانل پیار کرے گا اس واسطے صوفیہ کرام نے سارے نے اپنے آپ نے ظاہر کی تھا کہ میں عورتا تے میں اللہ دے ذات دے عشق وچ مجبورا ٹھیک ہے عشق حقیقی دی گال کریے کہ میں آشکا تے میں اللہ دے ذات دے عشق وچ مجبورا ان اللہ نخرے کر رہے ہیں تے میں ان دے نخرے کی کر رہے ہیں چک کر رہے ہیں آشک ہوں میں عشق کمامیں دے لکھیں وانگ پہاڑا ہوں لونوں دے مڈلک لک چشمہ سمجھ آگی یہ گال دی فٹ ہو گیا گم اچھا ہوں اگلی کہہ لے یا رمہ راب پھر اصل میں جو عورت کا عشق ہوتا ہے نا عورت دے عشق وچ ایک ہور چیز بھی ہوندی ہے کہ عورت دے عشق کے لئے انہوں نے بڑا سچا ہوندہ ہے ٹھیک ہے ان دے وچ کوئی لالچ نہیں ہوندہ کوئی جسمانی خواہشات نہیں ہوندی ہیں جبکہ مرد عشق ہوندے بڑی لالچہ ہوندی ہیں اس واسطے بھی عورت دا انہوں نے عورت دا جڑا نا وہ استعمال کیتا ہے زیادہ انہیں مائی دی بنتر کہ مائی بندہ کیوں ہیں مائی دینا دو مصرے ہوندے صرف دو انہوں نے دو مصرے ہوندے بیچے جرہ ایک مصرہ ہوندہ چھوٹا ہوندہ ٹھیک ہے دو جا مصرہ جرہ ہوندہ اوہ وڈا ہوندہ اس واسطے نو ڈیڑھ مصری ڈیڑھ مصری گیت بھی آکھ دے ہیں ٹھیک ہے تو موسٹلی جیڑا پہلا مصرہ ہوندہ ہے جیڑا پہلا مصرہ ہوندہ ہوندہ کوئی مطلب بھی نہیں ہوندہ یوز لیس ہوندہ ہے اوہ بس دوجہ مصرے دی کافی دی لوڈ نو پورا کرنے باستہ ہوندہ مثلا آپ پہ کرنے ہا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے کہندہ ہے ہوندہ بیکھو پہلا مصرہ کی یہ چھوٹا ہے تے دوجہ مصرہ کی یہ بڑا ہے کتنی ہوگئی ڈیڑھ مصری کی عزل ہوگئی پہلے مصرہ دا دوجہ مصرہ ایز ان کو لنک نہیں ہے جی میں شیرہ دے لنک ہوندہ شیرہ دے پورا ہوندہ نا اتلاہ مصرہ دوجہنا لنک ڈھوندہ ہے انہیں صرف دم تے غم صرف کافیہ پورا کرنے باستے ہیں باقی ہوندی کوئی بھی لوڈ نہیں ہے گل کلیر ہوگی پتروں ہیں بچو سمجھ آگی اچھا ہن دوجہ گا لے وے دوجہ گا لے وے کی مائی دا مائی دا گیرہ اچیچا اچیچا مین پٹیکلر اچیچا مین پٹیکلر پٹیکلر مائی دا اچیچا موضوع کر رہا ہے ہجرت فراد وچھوڑا ٹھیک ہے لیکن اندہ باوجود اندویٹ سانو مذہب دا رنگ بھی نظر آن دا اندویٹ سانو سماجی رنگ بھی نظر آن دا اندویٹ سانو سیاسی رنگ بھی نظر آن دا ٹھیک ہے اندویٹ سانو پنجاب دی ریتل بیتل بھی نظر آن دی نصیم بڑے افسوس کی بات ہے ساری زندگی شادیوں پر مائی دا سنے اور کیا کیا ہے مائی دا گوائی بھلت نہیں کرنے مائی دا جو آپ نے ساری زندگی سنے آپ وہی کرو نا یار سنے نہیں ہمائیے کبھی گھر میں شادی شدی بھی یہ وہ انگلینڈ رہتے ہو حد ہوگی ابھی پتہ نہیں کون سے پنجاب میں رہتے ہو یوٹیوب سے مل جائیں گے یوٹیوب بیکھ لینا اور مذہبی رنگ بیکھو کہ اندنے آری تے آری یہ ایک دم چلو یوٹیوب دے کسے دی ہور دے شادی بیکھ لانا ایک تسارہ پنجاب دا مسئلہ ہے کہ we are so obsessed with religion we are so obsessed with religion بیڑا گھر کر دیا ہے ایک دم یوسف دا سارا مصر پا رہی ہے چھیک ہے یہ شادی ہے چار دن بچوں کو موج مارنے دیں کیا یہ فضول کیساں بھی میرے گھر میں بھی سارے وہ مولوی ہیں شادی ہوتی ہے نام پتہ لگتا ہے شادی ہے نام پتہ لگتا ہے ختم ہے عجیب ہی نام بیڑا بیڑا گھر کوئی ہوتا ہے لٹلی مجھے سیم فیلنگ آتی ہے شادی پہ بھی اور ختم پہ مجھے سیم فیلنگ آتی ہے وہی لوگی کٹھے ہوئے ہوئے ہیں وہی سیم لوگ ہیں وہی بندہ کوئی ناخ سین نہیں آتا بس گھر والوں کا میرا سی میں ہی ہوں بس ایک ہی بندہ جو گھر میں ان کو ڈانس بھی کر کے دکھاتا ہے جو ان کو گانے بھی کہا کے دکھاتا ہے اور جو بھی کام ہوتا ہے کہ تجھرے بلالی کل کے وہاں چلو جی شروع ہو جاؤں اچھا جی اچھا مذہبی رنگ آگیا اب اس کے بعد سماجی رنگ ٹھیک ہے سماجی رنگ اچھ کی ہوئے گا سماجی رنگ اچھ کی ہوئے گا کہنتا ہے ادھے گلوچ گانی ہے یہ لازمی نہیں ہے تم یہی کرو تم اپنی مرضی کے بھی کر سکتے ہو کوئی جو تمہارا دل کرے چھہل چھبیلے دی بھائی ڈھل دی جوانی ہے یا چھتے ککر بنے رہے تھے کچھ بھی جو آپ کو دل کرے لوگ گیتا ہے نا کچھ بھی جو آپ کو دل کرے حال پتا یہ سیاسی تمہیں کبھی نہیں سنا ہوگا یہ سن لو یہ سیاسی ہے کہنتا ہے ہنجو ہنجو سوک گینے کامان دے بس کر وے ہٹلر پتر مک گینے مامان دے ٹھیک ہے باقی فسلاں فسلاں ناوزی کرے ٹھیک ہے جیسی ہے یہ ناوزی کرے ٹھیک ہے جب یہ لکھ رہا تھا یہ معاشی رنگ نا تم نے سمجھنا ہے معاشی رنگ تم نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے نا اب معاشی رنگ کا سین یہ ہے کہ پنجاب وہ جو ہے وہ چلے جاتے تھے کہاں پر شہروں میں پنجاب کی گبرو کہاں جلے جاتے تھے شہروں میں اور شہروں میں جا کے کمائی کرتے تھے اب شہروں میں جب وہ کمائی کرتے تھے تو پیچھے جو ہے جو اس کی محبوبہ ہوتی تھی جو اس کی بیوی ہوتی تھی وہ اس کی یادوں میں مرتی تھی ٹھیک ہے تو جب اس کی یادوں کہ وہ ڈیکتی تھی اس کا جو ہجر بھی چھوڑا دا تھا تو پھر وہ بھی مائی کہتی تھی ٹھیک ہے جیسے کہتی ہے ہتھ میرے فاغ مائیہ بک منظور کران پردیس نجام آیا بک منظور کران پردیس نجام ایسی کوئی مائیہ میں کوئی مشکل ہوئی ہو سمجھا گی ہے انٹرسٹنگ کنو اٹرسٹنگ نا question آئے گا question یہ مائیہ کا کبھی بھی الگ سے نہیں آئے گا question کا مائیہ سے مائیہ کا کبھی بھی الگ سے نہیں آتا اگر آ جائے question for example آ بھی جاتا ہے کی مائیہ دے بیعث کرو تو کمیں کروگے مائیہ مائیہ کیے مائیہ دا اچھے اچھا ٹاپک کیے ٹھیک تے اس تباد مائیہ دے بنتر کی میں ٹھیک اس تباد مائیہ دے دوجہ موضوعات کی نے اے تو پھڑ کے ساری بشیر میرا سب تو اچھا دوست تھے غلام سے بھی دے بوپلیس ہیں میرے بوپلیس ہیں مائیہ نہ یاد آ رہا ہو کوئی بنا ہاں ہاں بنا سکتے ہو لیکن کوئی بناو نہ پھر کوئی ریلیمنٹ بنانا ہے مطلب کوئی اس کی سنس بھی بنا سکتے ہو آپ جی آپ کو آج ٹرائی کرنے آن لائن کلاس ہو ہو دوجہ پورٹ بناؤ خاملہ کرو ٹرائی جس سب تو اچھا ہو گا انہوں شاب آج دی جائے گی کلاس نال کو رلا ہو نا کوئی کلاس دی نال نہیں رانہ صاحب یہ دی شاب ویڈے بل کرائے جی رلیانی ہے کوڑیاں منڈیاں سردی آج روی مینج کی کرائیں ہاں یہ اچھا ہے اینی محنت کی تھی شاہ اللہ مہی میرا پاس ہو ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک نیا ٹاپک بھی بن سکتا ہے یہ ایک نیا ٹاپک بھی بن سکتا ہے کہ کرونا دے دن تے اس طرح کوش بنا سکتے ہو تے آن لائن کلاس ٹھیک اس بات ایک گل یاد رکھ نہیں ایک بڑا چھ اپ ایک ہیڈنگ نمی بڑھانے سکھنے نمی بڑھانے سکھنے ٹھیک اج کل دے حلاد ٹھیک تے لکھو کے پنجابی ایک جیندی جاگدی زبان ہے ٹھیک اندہ عدب بھی جیندہ جاگدہ ہے اندہ عدب آج بھی ترقی کر رہے مطلب جو میں کرونا دے دینا دے بیچ کلاس آن لائن ہو رہی آن تے ایک دلگیر اپنے مائی واسطے دعا کر رہی ہے کوئی آن لائن کلاس ہو ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی آگے چلیں شوڑ مو نیکس ٹھیک آن 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 جو جان دی لال باشا جبیر کی جان نہیں کلاس کے ساتھ می می کرنا نا کافی می می ہونا چاہی گا کافی می ہونا چاہی گا ہے اگ اگ اگلا جڑا ہے بہت بہت سوکھ ہے ساری زندگی سب نے سنے آئے گا بولی لوری لوری کیوند ہے کیوندی لوری جی پوچھو یہ مگری کلاس میں کریں گے ٹپیر مائے میں فرق لوری لوری مائے دا پیار ٹھیک ہے لوری مائے دا پیار میرے گا سنو تے مائے دا پیار کسی بھی جگہ تے کسی بھی جنس نال منصوب نہیں ٹھیک دنیا دی ہر جگہ تے ماں اپنے بچے نال پیار کر دی تیون جانور بھی جانور جانور ایک چڑی بھی اپنے بچے نال پیار کر دی ٹھیک اس وسط تے لوری جڑی ہے نا وہ ایک فاقی گی تے ٹھیک جڑا جگہ جڑا جگہ جگہ جنس دی ذات توں پا کے جدو مرگی تے بچے ہوندھ رہے نا وہ بھی کر کے پیار کر رہی ہوندھی ٹھیک کے پنجاب بچے بس تسی یہ لکھنا ہے پنجاب بچے تسی یہ لکھنا ہے کی جدو جدو مہا اپنے بچے دودھ پیار ہوندھی یا انہوں بہلا رہی ہوندھی اندھ نال نال نا پکی کر رہی ہوندھی پنجاب دا اناج پنجاب دے کھیت ٹھیک ہے پنجاب دے سیاسی حالات پنجاب دا ذریعی کلچر یہ نال نال نا بول رہی ہوندھی ہے نکی جی گال تو سکھ نہیں ٹھیک ہے نا مسئلہ رہی پیش کرنے مسئلہ کی میں مسئلہ ایک سب پرانا گرہ سنے آئے گا ٹھیک ہے نا کہ جنگل ستے پہاڑ ستے ٹھیک ستے سب دریاء اجے جاگدہ ساڑھا کاکا نی نیندے چھتیا اگر دریاء دی گل کی تو لئی ہوئے گی دریاء ماں دوں ٹھیک تے پانجاب لکھ دیو پانجاب دے پانجاب آب بند زکر لوری دیو ٹھیک ہے اس تو بعد فسلا روت آندا زکر اے کتے ملدہ اوہ ایک پرولا جی جی سنے آئے گا سب نی پتا آئے گا ٹھیک ہے اوہ لڑ بلڑ با بی دا ٹھیک ہے سنے آئے اللڑ آئے آئے کنا آئے پونیاں آئے 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 چرخے آئے 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 یہ ہو گیا نسیم پیارت نا آئے 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 چرخے دا جگر بھی ہے ٹھیک ہے ماں پونیاں وٹے گی چرخے دا جگر بھی ہے جی راب آئے یہ اللڑ بلڑ باوے دا باوہ کنک لیا وے گا باوی بے کے چھٹے گی یار کیا کروں دو مارا باوی بے کے چھٹے گی ماں پونیاں وٹے گی ٹھیک ہے سمجھ لگی رابیہ سر اممہ کہہ کے چھٹے کی نہیں جناب باوی بے کے چھٹے گی ماں پونیاں وٹے گی ٹھیک ہے آگے کیا باوہ بیٹھا کھاوے گا کھاکا کھیڑ کھیڑ ہسے گا ٹھیک ہو گیا مذہبی رنگ مذہبی رنگ بھی تو ہوئے گا ماں مسلمان ماں پیار کر دیا کر دیا مذہبی رنگ بھی دے بھی گی ماں کی میں کہندی ماں کہندی اللہ اللہ توں والی توں ٹھیک دتائی تے پالنی توں مذہب ہم تو یہی بلیف کر رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی ہے اور اللہ دلائی جو نا اس کو پروان چلائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد رشتوں رشتوں کو ذکر بھی کرتے ہیں نا رشتیاں ذکر بھی جو میں رشتیاں ذکر ہند ہے مطلب رشتیاں ذکر کی ہند ہے مطلب کہن دا سون دا پنگوڑا اے بھی یار دنو یوٹیوب دے بدھرے مل جانگے سون دا پنگوڑا تے سون دی دی کٹوری تینو بین دے وے لوری تینو ماں دے وے لوری got it any confusion about لوری clear اچھا جو مایہ تھا مایہ جو مایہ تھا ملیکہ میں نے کہا ہے آب بھی سکتا نہیں بھی آسکتا سلمان یوسف آب بھی سکتا نہیں بھی آسکتا آسکتا موسی یہ ہوتا ہے کہ اوور آل آتا ہے موسی یہ ہوتا ہے کہ آل آل آتا ہے موسی یہ ہوتا ہے کبھی کسی ایک سری پوچھ لیتا ہے اچھا مایہ کین دا گیت اور تا ہوتا 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 ایک گیت مرد ہوتا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کڑا ہوتا ہے نائی نائی ٹپا تے شادی ہوتا ہے ٹپا تے شادی ہوتا ہے ویری گرڈ نجم الرحمان ٹی وی آپ کا ہوا بولی بولی جڑی نام بولی او مرد ہوتا گیت ہوتا ہے ٹھیک انہوں کند نے پنجابی گبروان دا من بھانا گیت پنجابی گبروان دا من بھانا گیت بولی مطبی وہ بولتے ہیں پنجابی گبرو ٹھیک ہوگیا پتر اندھی کی میں بڑھیں گی مطب جدو کسے چھائل چھبیلے گبرو نو جدو کسے چھائل چھبیلے گبرو نو کسی مٹیار نال پیار ہویا ہوئے گا ٹھیک تے انہیں دل تو مجبور ہو جو ہوندے باسطے اپنے دلے چھو بول کڑے ہونگے وہ بولی بانگی ٹھیک ہے انٹرسٹنگ ٹھیک ہے اندھی ویچ صرف ایک مسرا ہوندہ ہے پاس ایک مسرا ٹھیک 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 ایک مسرے دے ویچ دریان اوزے دے ویچ بند کر دیتا جاندہ ہے دے کیا تے ایمی ہے نا تے ایجی لگ رہے ہیں جو عورت کہہ رہی ہو ہے این جی میں تنگی کیا سی مائیہ کین دا کی تے مائیہ کین دا کی تے عورت دا تیجیل گیت دے اوزے الاسٹیسٹی بہت زیادہ الاسٹیسٹی بہت زیادہ ہون اچیچا پاک اچیچا پاک کرے مرد دے جز بہت لیکن ان دے ویچ سارا کوش آسکتا ہے اوزے اوزے ساری گلن دا پہلا فارملا دا سار گلام شا بھی میرے سب تو اچھا دو دو پہلا دس د جو بھی ہو پوچ لے جو بھی ہو پوچ لے ایک کون دا ہو چ چ پاک چوب کر کے ایتھے لکھنا پنجاب ٹھیک درد 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 پنجاب پنجابی کلچر ٹھیک اندھے ویچ اگری کلچر ٹھیک اندھے ویچ جڑا ڈور ڈنگر ٹھیک اندھے ویچ رشتے ٹھیک اندھے ویچ تسیل کر سکتے ہو کھید کھلیان ٹھیک اندھے ویچ بھائیاں دا پیار پوستو بات تین چار ڈگر جڑیاں اندھے ویچ سیاسی رنگ مذہبی رنگ سماجی رنگ معاشرتی رنگ معاشی رنگ اخلاقی رنگ جو بھی کوئی آ جائے نا غلام شبیر میرے سب تو اچھا دوست تھے غلام شبیر دہبوی پولیس جو بھی آ جائے تسیل ایک اندھا اچیچا پاک لکھ کے بعد سارا کوئی لکھتے ہیں قدی قدی میں نے تونوں پڑھا کے بڑی جیلسی فیل ہو رہی ہوں دیئے کہ یار نواز تک انہا سوکھا ہو گیا کام قسمیں تجھے پانچے دن بے کے پنجابی پڑھو نا یہ سرہ میں پڑھائی ہے یو گن سیکیور نائنٹی مارکس یاش کوئی بڑھانا ہے پھر ریفرنس لکھنا ضروری ہے سلمان صاحب ریفرنس لکھنا ضروری ہے بیسے تو نے نا اتنی بھی تو کوئی حلوہ نہیں نا آتا یا تو یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہے پنجابی کرتے ہوئے کہ you are going for CSS مزاق نہیں ہے یہ یاد رکھنی ہے بات پنجابی دیار کرتے ہوئے یاد رکھنا ہے کہ I am going for hundred marks of this CSS Central Superior Services Got it or not چلوں کچھ بولیاں بیکھنے ہیں بولیاں بیکھنے ہیں کہندہ ہے منڈا کہندہ ہے منڈا کہہ رہے کڑیڑوں آندہ ہے گوری بول گئی گوری بول گئی دندہ ساملہ دندہ سے بتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے کیا کہتے ہیں مجھے بول کر کیا کہتے ہیں مسواگ مسواگ ملتا تھا کہندہ گوری بول گئی دندہ ساملہ تکی ہویا تے گی جگئی کال گیٹ تے ہاں کیوں انتے سینس اڈائین لکھنا چاہے دے گوری بول گئی دندہ ساملہ بسرام تے گی جگئی کال گیٹ تے ہوں جی میں ایک اور بے کو مددہ بیرامان الپیار ٹھیک ہے بیرامان الپیار یہ جگ مددہ یوز ویرام والیاں دے نخر باری ایک ویر دین ربا مددہ جس کا بائی نہیں نہ ہوتا تو دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کہتی ہے کہ ویرام والیاں دے نخر باری ایک ویر دین ربا ایک کوئی سب تو سستہ اٹھنا والیاں دے بکن پر اٹھے تچھڑے ہیں دی آگنا بھلے بیرام والیاں بیرام والیاں بیرام والیاں اسے جب اندی وچ بھی جدائی دوک دار تیندی وچ بھی ہے اندی وچ بھی ہے نا مدد میں ویکھو کہن دے اگ پیار دی اگ پیار دی دھوانا کر دی تن من پھوک سوٹ دی مطب پتہ بھی نہیں لگ دا اگ پیار دی دھوانا کر دی اور اندر باہر سب کو جلا کے راہ کر دیتی ہے آگے پیار دی دھوانا کر دیتی ہے تن من پھوک سوٹ دی اور یہ دیکھوک سوٹ دیتی ہے میرا اور سوال نہ کوئی وے ایک میرے دکھ وانڈل ہے وسرہ سر وسرہ میں صرف کومہ ہی اوز کرنا ہے جی بیٹا کومہ بھی نہ ہی اوز کرو بے سر یہ تو جیس تمہیں سمجھانے کے لیے تھا یہ تو تمہیں صرف سمجھانے کے لیے تھے میرا پتہ ہے چلو باقی کر لوگے نا مشکل تو نہیں ہے نا کچھ بھی چلو بھی جلدی قتم کر دی گئے چلو اگلی کلاس جو ہوگی نا تو اس میں ہم آپ کے پیپر بھی دیکھیں گے دوزار سولہ کے سترہ کے اٹھارہ کے انیس کا بیس کا بھی اور آپ کو یہاں رہاں 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 one and you would see that کہ تمہارا سارا کوس جانے وہ پورہ ہو چک آگا ٹھیک ہے نہیں کلاس ہماری ہوگی سیچر ڈے کو سیچر ڈے we would have a bat class یا تم لوگ نہ تھوڑا سا میرا میری مجبوری سمجھا کرو میری ٹریننگ چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں میں سے آج نے کہہ رہت کسی نے میرا انسٹا کا سٹیٹس دیکھا ہو تو وہ جتنی بھی بکس پڑھی دی وہ ساری پڑھنے پڑھتی ہیں ٹھیک ہے نا تو میری اپنی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو ان کو لے کے لے کے چلنا ہوتا ہے بردے کس کی بردے جانا ہو نائم کی تھی چلو ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور یا رب دیکھو عبدالسمت پھر تم ایسی باتیں کرو گے تو پھر مجھے لگے گا کہ شاید میں نے جسٹیفائی نہیں کیا کورس کو ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ تمہیں ضرورت ہے کسی سالڈ کوئیسن کی اللہ کے مندوں کس دن لکھنے بیٹھو تو زہی تمہار پس ٹائم کم بچے گا اور تمہار پس لکھنے کے لیے زیادہ ہوگا میری جان I am challenging you کس دن لکھنے تو بیٹھو نا بھائی کچھ کرو تو زہی نا پھر ابھی یہ دہ سے بنینا ہوتا کس دن لکھنے بیٹھو مجھے اللہ کسی ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اس قابل کر دی ہے کہ you can do by your own اور باقی یار میں نا یہ I am very 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 sorry تو جب تک یہ نا نہیں نا جاتا میرا مبائل اسسسٹن کے بعد تو مجھ سے نا فیش ہی کے بارے میں کسی مندر نا کوئی ایکسٹر بات نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا برا لگتا ہے یہ فیش ہی کے ڈسکس کرنا مجھے لگتا ہوں کہ یہ بہت جسٹیفائیبل اماؤنٹ ہے it's difficult to discuss hope you would understand اور ابھی تمہاری عید صرف آ رہی ہے عید کی فرم بعد ہم آیار کریں گے and I am telling you that مجھ سے کسی نے ڈسکس نہیں کرنا about free concession and I am такая جی فرم بعد ہم بس آٹھ دنوں کو ختم کر دیں گی کیونکہ میں نے US کے درمیان class break نہیں رکھا ہوا on daily wishes we would have a class نہیں وہم نے نہیں کرنے سلطان صاحب ہمارا تقریباً ایک مہینہ اور پانچ سے دن چلے گا جس میں راؤنڈ کچھ سولہ سے اٹھارہ کلاسز ہوں گی یا شاید ٹونٹی تک مجھے لگتا ہے تو میری خیال میں یہ سوہ مہینہ تک چلے گا آئی آر کا لیکن آئی آر کا مد میں کہہ رہا ہوں کہ that would not be only for آئی آر that would be for front affair, park affair and you would love it مطلب you would see کہ لوگوں کے نمبر کیوں نہیں آتے and number کیوں نہیں آتے لوگوں کے you would see that آئی لاؤ کر ہم آئی آر کے بعد سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پاک آفیر اور کرنٹ آفیر اس کے بعد پھر پاک آفیر کرنٹ آفیر اس لیے میں لیٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاک آفیر کرنٹ آفیر میں موزتی جو ٹاپک ہوتے نا وہ کرنٹ آفیر کے ہی ہوتے ہیں اور کرنٹ آفیر جہاں نا وہ لیٹ کرنا چاہیے بندے کو اگسٹ اگسٹ سمڑا اکٹوبر میں کرنا چاہیے جب پتہ چل جائے گا یہ ہی توپک سے بستہ آئیں گے اور الحمدلہ مجھے بندہ گیس کر لیتا ہے کہ یہ کونسے ٹاپک سے آئیں گے تب تک پتہ چل جائے گا سارا کچھ کا کہ یہ ہی توپک آ رہے ہیں تو اس لیے اس کو لیٹھ کے لئے کھاؤر میں نکار دیکھو اوکی جی اللہ حافظ یہاں آئی آر کا عید کے بعد ہوگا کتنی تبا بتانا ہے آفٹر عید آفٹر عید آفٹر عید آفٹر عید